بسم اللہ الرحمن الرحیم اور مالک ہے اور وہی اکیلہ عبادت کے لائک ہے اور فالعالمین ہے جس نے اپنی توحید کیلئے اس کائنات کو بیدا کیا اسی کے لئے انبیاء رسول اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اگر توحید صحیح ہے تو دیگر تمام عمال قبول ہوں گے اگر اسی میں بگاڑ ہے شرک کی آمی عزیز اور ملاور ہے تو جتنے چاہینے کا عمال کریں وہ اللہ تعالی کیا قبول نہیں ہوتے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان توحید کا علم حاصل کریں تاکہ وہ اس پر عمل کر سکیں اور شرک کو بھی جانے تاکہ وہ اس سے بچ سکیں اسی طرح اللہ تعالی کی جو عبادت ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ اخلاص پر مبنی نہ ہوں اس میں بدعقیدگی کے علاوہ ریاکارید اخلاوہ نہ ہوں کسی مخلوق کے لئے پھر وہ اللہ کے لئے خالص ہوں دوسرا یہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں طریقے کے مطابق ہوں رسولوں کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے وَمَا رَسَلْنَا مِ الرَّسُولِ إِلَّا لِيُّ تَعَوِذِنِ اللَّهِ رسول تو ہم بھیجتے اس لئے ہیں تاکہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائیں اس کے طریقے کے مطابق آپ عبادت کریں گے تو قبول ہوگی یہ دین کی دو اہم ترین بنیادیں ہیں جو علم حاصل کرنے کے ذریعے سے آپ کو آ سکتی ہے تو عید کا علم سنت کا علم حاصل کریں گے تو عمل کریں گے اسی طرح شرک کو جانیں گے اس سے بچیں گے ویدعات کو جانیں گے تو اس سے بچیں گے پرحیز کریں گے ویدعات سے اور جو اہل ویدعات ہیں تاکہ کہیں آپ این چیزوں میں مبتلا نہ ہو جائیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو دین اسلام ہے دین حق ہے اور وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں کے علاوہ کوئی دی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ دین تو بے شک اللہ کے نزدیک ترمی اسلام ہے اور فرمایا جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا تو وہ اس سے بالکل بھی قبول نہیں کیا جائے گا اور اس کو ایک کوئی فائدہ ہوگا نہیں آخرت میں وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا کیونکہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی دین قابل قبول نہیں ہے جو اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے ذریعے اپنے اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا اور یہ صرف وقتی بات نہیں ہے آپ کو ساری زندگی اس پر عمل کرنا ہے اسی پر آپ کی موت آنی چاہیے جیسا کہ آپ سنتے رہتے ہیں آیت خطبہ حاجہ میں جمعہ کے خطبے میں بھی کہ یا ایہو اللہ کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو حق کا تکاتی ہی اتنا ڈرو اس طرح ڈرو کہ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور وہ کس طرح ہو سکتا ہے دیکھنا تمہیں موت نہیں آئے مگر اسلام کی حالت میں تو ایسے کچھ کام نہ کریں کہ اسلام کی حالت میں انسان کی موت نہ آئے اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ حق بات کو جانے اہل حق کو جانے اور ان کے ساتھ جڑیں اور جو باطل ہیں یا اہل باطل ہیں ان کو پیچانے اور ان سے دور رہیں تاکہ آپ کا خاتمہ انہی کے ساتھ ہو جس طرح کتاب سنت ثابت ہے انسان جن کے ساتھ ہوتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ دین خدیلی فَلِيَنْدُرْ اَحْبَكُمْ مَيُخَوَعِرِ ایک شخص جو ہے اپنے دوست کے دین کے پر ہوتا ہے تو اچھی طرح دیکھ بار لوگ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو بیداتیوں کو شرک کرنے والوں کو برائی کرنے والے گلہ داروں کو فاسے فاجروں کو بناو گے تو انہی کے جیسے بن جاؤ کتنی اچھی مثال بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جلیس الصالح وصو مصول الجلیس الصالح وصوی کا حامل المسکی ونافقل کی کہ اچھے ساتھی دوست کی مثال اور برے ساتھی دوست کی مثال ایسی ہے جسے کوئی خوشبو بیچنے والا ایتر فروش ہوتا ہے اور دوسرا کوئی بھٹی میں جو کام کرتے ہیں لوہار کا کام کرتے ہیں بھٹی دھومتے ہیں اندر ڈالتے ہیں ان دونوں کی مثال کی طرح ہے جو اچھی صحبت کی مثال ہے وہ یہاں تو خوشبو تمہیں دے دے گا یا تم اس سے خرید لوگے دونوں چیزیں نہیں بھی کروگے تو اچھی خوشبو تمہیں آتی رہے گی اس سے یعنی اچھے کی جو صحبت اختیار کروگے تم تو فائدہ ہی فائدہ ہے تمہارا کم سے کم اور جو برا ہے اس کے بارے میں کہا کہ یہاں تو جو ہے تمہارے کپڑی جلا دے گا ادھر سے کوئی انگارہ اڑکے چنگاری تمہارے کپڑوں پر لگے جلا دے یعنی اپنی صحبت میں لے کے تمہیں پورا برباد کر دے گا نہ بھی کرے تو تمہیں اس سے گندی بدبو آتی رہے گی اس کے اثرات تم پر پڑھتے رہے گئے تو کتنی آقیمانہ مثال ہیں تو ان سے دور رہنا بچنا ضروری ہے تب جا کر یہ خاتمہ بالخیر خاتمہ بالاسلام صحیح اسلام پر خاتمہ ہو سکتا ہے اور دین اللہ تعالی کے نزدیک اس طرح میں نے ذکر کیا کہ اسلام برحق ہے مگر لوگوں نے اختلاف کیا اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ناظر ہوا وہ اسلام ہے بلکہ شروع سے ہی جب سے اللہ تعالی نے کائنات کو بنایا یہ اسلام اللہ تعالی کا پسندیدہ دین ہر انبیاء کرام کی دعوت میں رہا ہے وَعَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَعَنَا أَوَلُ الْمُسْلِمِينَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا دوسرے انبیاء نے کہا تو وہ اسلام کی دعوت دیتے تھے اپنے اپنے دور میں وہ صحیح اسلام ان کا دین تھا پھر لوگوں نے تبدیلی کی اختلاف کیا تو اللہ تعالی اور رسول بھیجتا تھا اسی کو صحیح کرنے کے لیے تعلیمات کے لیے اور کچھ پرانی چیزیں مصور کر کے نئے احکام اپنی حکمت کے دہت نازل کرنے کے لیے جیسا کہ اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ قَعَنَا النَّاسُ اُمَّتُ وَحِدَا پہلے لوگ ایک ہی امت تھے ساری انسانیت ہی ایک امت تھے سب ایک ہی دین پر تھے فَخْتَلَفُو جو خوشخبری دیتے ہیں نیک لوگوں کو اور دراتے ہیں برے لوگوں کو برائی سے اب یہ اکرام کا امشن تحیی دے کر بھیجا پھر بھی اس کے بعد کیا کیا جو اہلِ حق ہو جاتے ہیں اور اسلام کی دعوت مل جاتی اس کے اندر بھی فرقے بننا شروع جاتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں اس کا بھی ذکر اللہ تعالی نے اسی آیت میں کیا کنوں نے اختلاف کیا اِلَّا اللَّذِينَ اُوْتُو جنے کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف واپس میں شروع کر دیا آپس کی زدبادی سے بغیم بے نہ ہوں بِمْبَعْدِ مَجَاہُمُ بِالْبَيِّنَاتِ ہدایت واضح آجانے کے بعد بھی اختلاف کیا اپنی اپنی خواہشات نصب پر چل کے مختلف فرقے بن گئے لیکن اللہ تعالی نے کیوں ہی چھوڑ دیا پھر اختلاف چلتا رہا نہیں فرمایا فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالی نے جو صحیح ایمان والے تھے انہیں اختلاف سے بھی بچا کر صحیح رات سجھائی اور دکھلائی بتائی جو اپنے انبیاء کی طریقے پر چلتے تھے تو یہ شروع سے یہ طریقہ چلتا آیا چاہے وہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام و سلام ہو حسیٰ علیہ السلام ان کے جو حواری ان کے ساتھی اور صحابی تھے وہ بچے رہے صحیح طریقے پر باقی یہود و نصارہ نے اختلاف کیا مختلف فرقے بن گئے جس کا ذکر خود جو ہے قرآن مجید میں جا بجا ہے کہ ان کے مختلف گروہ بن گئے فرقے بن گئے اور بینہوں العذاوت والبغضہ ایک دوسرے سے نفرد دشمنی اختلافات اس میں وہ لگے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی خبر دی کہ دین اسلام تو حق ہے جو میں لے کر آیا ہوں لے کے اور میں نے تمہیں بلکل روشن بلکل دین کے وعدے روشن صاحب ستر شعرہ پہ چھوڑا ہے جس میں سے گمراہ وہی ہو سکتا ہے جس کے نصیب میں حلاقت ہو دیکھ بھال کر بھی جس طرح حجت الیدہ میں کہا ترکت فیقم امرین یا شیئین میں تمہارے دمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں نن تذلو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی ما انتمت سک تم بھی ہی ما جب تک ان دونوں کو آپ تھامے رہو گے مضموط سے کتاب اللہ اور سنت کتاب اللہ اور میری سنت کو لیکن بتایا کہ دین میں مختلف فرقے بن جائیں گے جس طرح یہودیوں میں فرمایا کہ یہودی جو ہے اکتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اتنا اختلاف کیا اور جو نصارہ ہیں نصارہ یعنی جو عیسائی ہیں ان کا صحیح نام نصارہ ہے وہ کوئی عیسائر صلی اللہ سلام کی صحیح بیروی کرنے آلے تو نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف منصوب کریں تو نصرانی ان کو نام دیا اللہ تعالیٰ نصارہ جن کو کرسیم کہا جاتا ہے تو بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور فرمایا میری امت بھی تہتر فرقوں میں مبتلا ہو جائے گی اختلاف کریں گے تو اس کے اندر بھی وہ اختلاف آ جائے گا حالکہ ہدایت ان کے پاس آگئی ہے اسلام کی اور جس طرح ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا پچھلی امتوں میں ہدایت پر ایک گروہ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا صحیح جانب ہدایت دی جو ان گمراہوں سے بچے رہتے تھے نبیوں کے طریقوں کو پکڑے رہتے تھے تو ادھر بھی فرمایا کہ کل لہا فی النار اللہ واحدہ وہ سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے جب ہی اس کا نام ہوتا ہے فرقہ ناجیہ یعنی وہ فرقہ تو ہے جس طرح اور فرقے ہیں یعنی الگ ہی اوروں سے لیکن ناجیہ وہ نجات پانے والا ہے جھنم کی حق سے دنیا میں بھی وہ طائفہ منصورہ ہے اللہ کی جانب سے مدد یافتہ اور آخرت میں بھی وہ نجات پانے والا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانی بتائی اور یہ ہمیشہ رہے گا یہ نہیں کہ صرف ان کے دور میں تھا یعنی صحابہ اکرام کے اور بعد میں وہ ختم ہو کیا سا نہیں بتایا کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر قائم رہے گا ان کو چھوڑنے والا بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں بعد میں چھوڑ دیا بھلے نکلتے جائیں آپ کو دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اگر آپ حق پہ ہیں کل آپ کے ساتھ تھا آج آپ کا ساتھ چھوڑ دیا باطل والوں کے ساتھ ہو گیا اسی طریقے سے جو ان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں نقصان پہنچا سکتے وہ حق پر قائم رہیں گے ایک گروہ مختلف علاقوں میں مختلف جگہ ہر جگہ وہ قائم رہے گا اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق تو کیا نشانی بتائی اس میں ایک روایت میں معنی ہیا یعنی نجات پانے والا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اس سے معلوم چلا کہ ہمیں بھی صحابہ اکرام کے طریقے پر چلنا چاہیے کہ وہ کس طرح سوچتے تھے ان کا کیا فہم تھا بجائے ان کی تفصیلات پوچھنے کے جو گمراہ فرقے ہیں کیوں نہ میں ایک کا پوچھنوں جو زیادہ آسان ہے یاد کرنا کہ میں اس سے جڑ جاؤں بہت سارے لوگ جب دین کی طرف آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں مسلمانوں میں مختلف جماعتیں اور فرقے ہیں تو وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ میں آنے ہی نہیں چاہیے دین کی طرف حالانکہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ جو اس میں سے اہل حق ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانیاں بتاتی ہیں آپ ان کے ساتھ جڑیں دنیا میں بھی ہم یہ معاملہ سمجھ میں آتے ہیں کہ جب بہت ساری چیزیں مختلف آ جائیں دھوکہ ہو تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں صحیح چیز لینے کی یہ نہیں کہ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں آپ پھر ٹھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کوشش نہیں کرتے آپ اس کی کوشش کریں تو اس کی نشانی بتائی ہی الجماعہ وہ ایک جماعت ہیں یعنی وہ اختلاف نہیں کرتے ہیں مختلف نہیں ہے اپنے عقیدے میں ایک جماعت بن کے رہتے ہیں اور کس کے دہت رہتے ہیں وہ میں آگے ذکر کروں گا اور دوسری روایت میں فرمایا یہ وہ ہیں جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں یعنی سنت پر چلتے ہیں اور صحابہ کے طریقے اور ان کے فہم کے مطابق چلتے ہیں کیونکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے سامنے قرآن نازل ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتلایا بات کے لوگ کہیں کہ میری سمجھ زیادہ اچھی ہے قرآن و سنت کی کیونکہ جتنے بھی غمرہ فرقین سب کون کہتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں ہم قرآن سنت کو نہیں مانتے سب اس میں سے ذریعہ لاتے ہیں اپنے اپنے مطلب کی کوئی غمرہ ہی بتاتا ہے کوئی دوسری وہ بھی اسی سے توڑ مرود کے ثابت کرتے ہیں آپ کے پاس کیا میار اور کسوٹی ہے جس سے آپ فرق کر سکیں یہ صحیح بات کر رہا ہے اور یہ غلط تو آپ کہیں گے صحابہ اکرام نے اس طرح سمجھا آگے طابعین کو شاگردوں کے طرح بتایا نہیں اس کا طلب تمہاری یہ بات صحیح نہیں ہے یہ فہم صحیح نہیں ہے تم قرآن حدیث کے ذریعے صحیح لوگوں کو غمرہ کر رہے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے کہ اسی قرآن کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو غمرہ بھی کرتا ہے جن کی اس قسم کی نیتیں ہوتی ہیں فرقہ برستوں کی اور بہت ساروں کو اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دیتا ہے تو بتا دیا کہ ہم کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے کے مطابق سمجھے اور یہ بات صرف اس حدیث میں نہیں ہے اگر ہم نجات چاہتے ہیں یہ بات خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے جس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں فرمائی جو آپ نے سنی اللہ تعالیٰ کا فرمان کتنی مرتبہ ہم صورت الفاتحہ پڑھتے ہیں یہ تنی اہم صورت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی نواز نہیں جس نے صورت الفاتحہ نہیں پڑھی تو کتنی ضروری یہ صورت ہے اور اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے ہم بے سوچے سمجھے اس کا معنی نہیں سمجھتے اور پڑھتے ہیں تو اس صورت میں بقاعدہ دعا ہے جو ہم مانگتے رہتے ہیں فرض نمازوں میں نفل نمازوں میں سنتوں میں وہ کیا دعا ہے کہ اہدین صراط المستقیم اے اللہ ہمیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے اور وہ سیدھی راہ کیا ہے جو میں کہوں یا آپ کہہ یا کوئی اور جماعت سرکہ کہہ وہ سیدھی راہ نہیں اللہ تعالی نے ہمارے اقلوں پہ نہیں چھوڑتے ہیں کہ اپنی مرضی سے ہم اپنی کوئی راہ بنائیں اور کہیں کہ یہ سیدھی راہ سرات مستقیم ہیں بلکہ بتا دیا سرات اللہ زینہ ان کی راہ پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے ان کی راہ پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقاعدہ عمل کر کے بتایا عبداللہ بن مسعود رضیوں کی مشہور حدیث ہے کہ زمین پر ایک سیدھی لکیر کھیچیں اور اس کے دائیں بائیں اور بھی لکیریں کھیچیں اور اس پہ ہاتھ رکھا جو سیدھی لکیرے کا ہاتھ سرات اللہ یہ اللہ کی سیدھی راہ ہے تو سیدھی راہ اللہ تعالی کی پیچان لینا کافی نہیں ہے ساتھ نے یہ بھی بتایا کہ دوسری جو ہیں سبول ہیں مختلف راہ ہیں جن پر تے ہر ایک کے اوپر بیٹا شیطان اپنی طرف بلا رہا ہے جو اس کی طرف جائے گا وہ اپنے ساتھ اسے جہنم بلے جائے گا اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی کونسی آیت کہ یہ میری سیدھی راہ اسی کی پیروی کرو دوسری راہوں پر نہ چلو دوسری راہیں بھی دین کا نام لے کہ تمہیں اپنی طرف بلانے والی ہوں گی جس طرح تہتر پھر کہ آپ نے سنا لیکن تمہیں میری راہ پر چلنا ہے ورنہ وہ تمہیں میری راہ سے جدا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے جنت والی راہ نہیں ہے کہ تم اس پر چلو اور کامیاب ہو جاؤ تو صراط اللہ زینہ جو یہ دین صراط المستقیم ہے اس کی تفسیر خود آیت میں آگے بھی بتا دی کہ صراط اللہ زینہ ان کی راہ پر ہمیں چلا جن پر تیرا انعام ہوا جن سے اللہ راضی ہوا خوش ہوا انہیں انعامات دیئے آپ دیکھتے ہیں کن پر اللہ تعالیٰ نے کیے انعامات اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہنی چھوڑا صورت النساء میں بتا دیا کہ جو اللہ اور اس کے حصول کی اتباہ پیروی کرتے ہیں وہ کن کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا وہی جسورہ فاتحہ میں کون من النبیہین جیسے انبیاء اکرام وصدیقین اور صدیقین ان کی تذدیق کرنے والے جیسا کہ ابو کر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ اور وشہدہ اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے جیسے دیگر خورفائے راجدین اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے ان کا طریقہ اور جو صالحین ہیں ان کی تذبیر کرنے والے جتنے بھی تاکیامت ان کی راہ پر چلا اس کا طرح ارامتہ علیہم ان کی راہ تو اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ ہمیں کتاب و سنت صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق لے کر چلنا اور جو ہے گامزن ہونا ہے ان کی راہ پر نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہیں جس طرح ابھی آپ نے حدیث سنی کہ سیدھی راہ بتائی پھر گمراہوں کی راہ بھی بتائی کہ اس سے بچنا ہے آپ کو صرف سیدھی راہ بتا کے نہیں چھوڑ دینا گمراہوں کی راہ اس لیے جان سیکھنا ہے جاننا ہے تاکہ آپ اس سے بچ سکیں جس طرح حضیفہ بن یوان کی حدیث ہے جو آگے میں ذکر کروں تو غیر المغضب جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ کون ہیں وہ یہودی لوگ ہیں ان کا کام کیا تھا کہ وہ علم کے باوجود اس کے پر عمل نہیں کرتے تھے یعنی جانتے تھے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے یعرفونہوں کما یعرفونہ ابناہوں وہ اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں یعنی اتنے اچھے طریقے سے ساری نشانیاں معلوم ہیں جو ان کی کتابوں میں تھی صرف حسد بہت کی وجہ سے کہ ہم میں سے نہیں ہوا انہوں نے انکار کر دیا تو ان کی طریقے اور روش پر نہ چلنا تو اس سے صرف یہودی مراد نہیں ہے امت مسلمہ میں بھی جو یہودیوں والی حرکت کرے تو وہ بھی اس سے مراد ہے یعنی علم کے ہوتے ہوئے اہلِ علم صاحبِ علم کے لیا کر بھی جو ہے حق بات کو جانتے ہوئے اس پر عمل نہ کرے چھپائے مدہنت کرے وہ اس میں شامل ہے اور اب دعالین کو نہیں یعنی گمراہ بغیر علم کے عمل کرنے والے صرف جوز جذبہ عقیدت جس طرح نصارت ہیں وہ بڑی عبادت گزار اور سب کچھ راہے سارے کے دنیا بن کے بیٹھے ہوتے تھے اپنے عبادت خانے میں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے عبادت کرنے کا حقم نہیں دیا تو یہ بدعات میں سے ہیں جس طرح دین میں بدعات منع ہیں ہمارے دین میں بھی کلو بدعات دلالہ کلو ضلالت فن نار کلو محدثت بدعات دین میں ہر نیا کام بیجات ہے ہر بدعات گمراہی ہے اور وہ کہاں لے جانے والی ہے وہی جہنم میں لے جانے والی ہے جس طرح بتایا کہ سارے جہنم میں جائیں گے جو بدعات کے پر چلنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اسی طریقے سے فرمان باری تعالیٰ اس سے آگے آپ چلیں سورة الوکرہ میں بلکہ اس سے بھی پہلے منافقین سے جب کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طرح یہ مومنین یعنی صحابہ ایمان لائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ بے وکوف لوگ ایمان لائیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جان لوگ اللہ خود بے وکوف ہیں لیکن یہ پتہ نہیں آج بھی بڑے جدید جدید اسلام میں مفقرین وغیرہ آتے ہیں کتابیں لکھتے ہیں درس دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کہ فہم ان کے منج کی ضرورت نہیں ہے ہم ان سے زیادہ خود سمجھنے والے ہیں ہم جدید جو ہے فکر رکھتے ہیں جدید زمانے کے ادوار سے سمجھتے ہیں ہمیں پچھلی ساری باتیں معلوم ہیں تو بہت سی چیزیں ان کی پرانی ہو چکی ہیں جو آج کے اس دور میں نہیں چل سکتی جس طرح میں بتاتا ہوں کہ عقیدہ بیان کرو توحید شیف کارت کرو نہیں آج اگر یہ بیان کریں گے لوگ نفرت کریں گے دور باگیں گے بس سب کو سیاست میں یا دوسری چیزوں کے اوپر کے نام پر جمع کرو تو یہ صحابہ کے طریقے سے علاق ہیں اور گمرائی ہیں تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں جو صحابہ یا ان کے طریقے پر چلنے والے صلف کے طریقے پر چلنے والے جو صرف ہی ہیں ان کو بیاکو سمجھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ انہیں کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جس طریقے سے وہ لائے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم کیوں ایمان لائے ہیں اور اس کے آگے والی آئیت جو میں پڑھ رہا ہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ احتَلَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق کہ اگر یہ ایمان لائیں جس طرح صحابہ تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت یافتہ ہیں اس کا طرف اس کے بغیر یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے آپ کو ایمان عمل صحابہ اکرام جیسا چاہیے ہیں اور اگر یہ نہیں مانتے تو یہ پھر اختلاف میں اور پھوٹ میں پڑھے ہوئے ہیں کوئی کہے کہ ہم اتحاد امت کی دعوت دیتے ہیں سارے مسلمان ایک ہو جائیں سارے فرقے ایک ہو جائیں اپنے بذکیلگی کے باوجود اور کہیں کہ ہمارا طریقہ صحابہ سے بہتر ہے نہیں ہو سکتا تم پھر بھی اختلاف میں ہی پڑھے رہو گے تمہارا اختلاف دور نہیں ہوگا جب تک فائن آمنو بھی اسنی با آمن تم بھی فقہ دہتا دو تب تک ادھائیت نہیں پاؤگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخاطب کر کے اگر آپ زمین پر خرچ کر لیتے ما اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں راضی ہے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرق آبادی نہ کرو یاد کرو صحابہ کو کہا جا رہے ہیں کہ تم کتنے جانی دشمن تھے ایک دسرے کے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان آپس میں جوہے مل ملاب اور محبت ڈال دی اور بھائی بھائی بنا دیا تمہیں آپس میں کیونکہ عقیدہ ایک تھا دے لے ایک تھا ایک رب کی عبادت کرنے والے تو عقید والے تھے ایک نبی کی سنت پر چلنے والے اس وجہ سے ان کو آپس میں ملا دیا تھا اسی لئے فرمایا جو ان کے طریقے پر نہیں چلتا فَإِنَّا مَا هُمْ فِي شِقَاقِ وہی اثر اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں اس کی مزید وضعات بھی بتائی صورت النساء میں آگے چل کر کہ یہ لوگ اختلاف میں پڑے ہوں گے جو صحابہ کے طریقے پر نہیں چلتے ہیں فرمایا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد ہدایت واضح ہو جانے کے بعد بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے تو معلوم نہیں تھا یہ عقیدے جو آپ آج بیان کر رہے ہیں یہ کتاب و سنت اور صحابہ کی باتیں تمہیں پچھلی جو زندگی گزاری تھی سب گمرائی میں ہیں پچھلی کا کیا ہوگا ہمیں پچھلی چیزیں نہیں چھوڑ سکتا یہ سوچتے ہیں یہ سب شیدان کے بیکاوے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا جو رسول کی مخافرت کرے حدایت واضح ہو جانے کے بعد کسی کے سامنے واضح نہیں ہے اس بچائرے کو بھی بیغام پہنچا نہیں ہے اس کو وہ آیا تھا آج سے وہ پہلے بھی کرنا شروع کر دیں اس سے پہلے پہلے تو اس پہ پکڑوں ملامت نہیں ہیں اس نے کوشش کی تھی لیکن اسے مؤثر نہیں ہوا لیکن اب اسے مل گیا ہے خود اس نے کوشش نہ کی حق جاننے کی تو پھر اس کے پکڑ ہے اس کی معلومت ہے کہ اس نے کوشش ہی نہیں کی کیونکہ وہ مہی آتا سن بللہ فقد ہو دیا جو اللہ دلہ سے جڑتا ہے اللہ سے سرات مستقیم دکھاتا ہے اس نے کوشش تو کی ہو تو حجائت واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے اس کا ٹھکانہ کہا ہے جہنم لیکن آیت اتنی نہیں ہے شیخ علوانی رحم اللہ فرماتے ہیں آیت صرف اتنی نہیں ہیں جس طرح وہ حدیث بھی صرف اتنی نہیں تھی کہ جو میری سنت پر چلے وہ نجات پا گیا بات تو یہ بھی صحیح ہے اور جو رسول کی مخالفت کرے جہنم میں گیا بات تو یہ بھی صحیح ہے اور دوسری آیت اور حدیث سے بھی ثابت ہے لیکن ایک عظیم حقوت کے تحت اللہ تعالیٰ نے اس میں جوڑا ہے صحابہ اکرام کے طریقے کو صلح صالحین کے طریقے کو کیونکہ ایسے گمرافر کے آنے والے ہیں آنے والے تھے اور ہیں موجود ہیں کہ جو قرآن سنت کی اپنی سی تعویز کرتے ہیں جو صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں ہوتا ہم تبھی تو صرفی کہلاتے ہیں کہ ہم کتاب سنت کو صلح کے طریقے ان کے عقید منج کے مطابق سمجھتے ہیں جو ہمارا انتیاد ہے دوسروں سے ہٹ کے تاکہ ہم نجات پہیں تاکہ ہم ہدایت پہیں تاکہ ہم گمرائی سے بچیں تو کیا فرمایا جس طرح وہاں فرمایتا ما انا علیہ وصحابی جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں اس میں یہ فرمایا اور مومنین کے راہ کو چھوڑ کر کوئی اور راہ چلے تو یہ مومنین کون تھے اس وقت آج کل کی کوئی دیو بندی کوئی ریلوی کوئی رافزی یہ جو موجود مختلی جماعتیں بنیئے یہ لوگ تھے جماعت سلامی آلی نہیں اس وقت مومنین کون صحابہ کرام تھے جن کے بارے بات ہوئی ان کی راہ کے علاوہ کوئی اور راہ اپناتا ہے تو کیا اس کو روک دیا جاتا ہے اس پر فورا نذاب آتا ہے اور اللہ تعالیٰ وہاں پر فیصلہ کر دیتا ہے نہیں آپ دیکھتے ہیں آج بھی ان کی مخالبت کرنے والے وہ دندراتیں پھر ہیں فرمایا نواللہم آزواللہ ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں جا جانا چاہتا ہے جا اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ونسلی جہنم اسے جہنم میں پہنچائیں گے اور وہ حد پورا ٹھٹانہ ہے جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ وہ سب کہاں جائیں گے جہنم میں سوائے ایک کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے طریقے پر چلتا ہوگا اس کی مزید وضاحت آپ نے اگربان من ساریہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث میں فرمائی ترنترمیزی ابودعالو وغیرہ میں سے یہ روایت ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا ایسا خطاب کے جیسے کوئی جا رہا ہو اس دنیا کو چھوٹے آئے لگائی لوگ رونے لگے لوگوں کے دل دہل گئے تو اس میں اس خطاب میں کتنی اہم باتیں کی ہوں گی آپ نے اور واقعی اہم باتیں ہیں جو آپ کو آخر تک کام آئی گی اور آپ مختلر تغرقہ بازی اور ان چیزوں سے بس سکیں گے اس میں کیا فرمایا اس میں آخر میں یہی فرمایا کہ تم تم میں سے جو زادار سا زندہ رہے گا میرے بعد وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا امت میں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس اختلاف کو لے کر بس بیٹھ جاؤ اور دین پر عمل چھوٹو یہ نہیں تو تمہیں کیا کرنا چاہئے فعاریکم بی سنتی تمہیں چاہئے میرے سنت کو لازم پکڑو یہ دوسری روایت ہیں ما عرف تم من سنتی میرے سنت میں سے جو جانتے ہو اس کو لازم پکڑو اس کے حضرت سنت کا علم بھی حاصل کرنا چاہئے اور اس سے یہ بھی معلومہ کہ عرف تم من سنتی جتنا کچھ معلوم ہے اس پہ تو عمل کریں جتنا کم ہے کم ہو اس پہ پورا عمل کریں زیادہ عاصل عمل کریں جس طرح ابھی میں نے بتایا کہ من بعدی ما تبعینا لہو الحدہ حضائیت واضح ہو جانے کے بعد سنت معلوم ہو جانے کے بعد جو رسول کے مخالفت کریں تو فرمایا فعالیکم بی سنتی عرف تم من سنتی کیا صرف سنت بتا کر آپ نے روک دیا نہیں ادھر بھی اسی عدیم احمد کے تحت آگے بڑے اختنوایا وَسُنَّتِ الْخُلْفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَحْدِينَ مِنْ بَعْدِينَ اور میرے بعد جو خلفہ راجدین ہے اسپیشلی بیسے تو سارے صحابہ کرام کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا سب کی بیری کروں اسپیشلی ان میں سے خصوصی طور پر جو خلفہ راجدین ہیں عُوَقَرْ عُمَرْ عُثْمَانَ عَلِي رضی عَلَانَمْ جو ہیں ان کے طریقے اور سنت پر لازم پکڑو ایسے ہی ڈیلے ڈالے طریقے سے پکڑ دو یا ماں سے سن دی بات تھوڑی بہت یہاں بس جو ہے میں میں نے اپنے پر ٹائٹل لگا دیا کوئی میں سرفی ہوں میں اہلِ دیز ہوں میں سنت نہیں عبدو علیہ بن نواجز عبدو علیہ بن نواجز اس کو اپنے جبروں کے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو اس کو وہ ڈیلہ ڈالا نہیں پکڑو مضبوطی سے پکڑو یہ علم کے طریقے ہی آسکتا ہے جس طریقے سے آگے بھی ذکر اللہ سمہت اللہ نے آیات ذکر کی اس تعلق سے وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ یعنی پہلے پہلے ایمان لانے والے کون مہاجرین اور انصار یعنی صحابہ اکرام مہاجرین کون ہوتے ہیں معلوم ہے کسی کو کون ہوتے ہیں صحابہ میں مہاجرین کون ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ اجرت کی وَالْأَنصَارِ کون ہیں جو مدینہ میں پہلے سے موجود تھے تو ان کے جو وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُحَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَغُونَ بِحْسَانِن اللہ ان سے بھی راضی ہے یعنی صحابہ اکرام سے کیا صرف انہی سے راضی ہے بلکہ فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَغُونَ اور جو ان کی پیروی کرتے ہیں تا قیامت ان کے طریقے پر چلتے ہیں بھی احسان ان اچھے طریقے سے احسان کہتے ہیں پورے اتقان کے ساتھ جس طریقے سے شیح صالح الخوضان حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ احسان کا ذرا اتقان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جو کہ بغیر علم کی آپ کو نہیں آسکتا صرف آپ منصوب ہو جائیں کہ میں حدیث اور سنت پر چلنے والا الحدیث ہوں لیکن آپ کا عمل نہ ہوں شیخ رسول کلاتے ہیں بہر محبان اہل بیت کلاتے ہیں ان کو ان کے طریقے کئی معلوم نہیں ان کی مخالفت کرتے ہیں شیخ بدات میں تو ان کا یہ دعویٰ قابل قبول نہیں ہے جس طرح نصارہ کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی محبت کرتے ہیں مسلمان کا محبت کرتے ہیں ہم ان سے زیادہ کرتے ہیں ہم تو ان کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کرا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ عدب کا میار قبول ہے خود اس نبی کو قبول نہیں بلکہ یہ تو شیخ ہے تم ان کی مخالفت کرنے والے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو تم وہی کر انہوں نے تو کہا تھا کہ انہ اللہ ہوا ربی اور رب کو فعبود وحضہ صراط المستقیم صراط المستقیم کیا ہے کہ اللہ میرا اور تمہارا رب اسے کی عبادت کرو تو یہ دعویٰ کا نام نہیں ہے اس لئے فرمایا اللہ صحابہ سے بھی راضی ہے جنہوں نے ان کی پیروی کی ان سے بھی اس لئے صحابہ سے نہیں اور بحثان ان جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرتے ہیں رضی اللہ عنہ و رضوان اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے تو ان تمام آیات اور احضیث سے ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحابہ اکرام کے منحج فہم کے مطابق سمجھنا چاہئے تب ہم جا کر جو ہے صحیح اہل سننہ حدیث طلبی بنے دی تو بہت سارے لوگوں کی اغرطی ہوتے ہیں کہتے ہیں ہمارے لیے صرف قرآن و سنت کافی ہے اس سے پھر وہ غلط مراد لیتے ہیں اور گمرائیوں میں پڑھتے بھی ہیں کیونکہ وہ اپنے طور پر اس نے جو سمجھا ہوتا ہے اس کی جماعت آلے نے اس کے کسی بڑے نے اس کو بتلایا ہوتا ہے وہ اسی پر لگا ہوتا ہے لیکن اس سے بتایا جاتا ہے کہ صحابہ نے یہ نہیں سمجھا یہ نہیں سمجھا انہوں نے اس طرح کیا تھا اس کے اوپر عمل تو وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے ہیں تو صرف یہ کافی تو نہیں ہے کہہ دینا جس طرح کہ صحیح مسلم میں ہیں جو خوارش تھے جو بیدتی گروہ تھا جس کو قتل کرنے کا کس نے حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالہ کے وہ کلمہ پڑھتے تھے صحابہ سے زیادہ اچھی نماز پڑھتے تھے یہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے روزر کھیں گے قرآن پڑھیں گے لیکن کہا کہ ان سے قتال کرنا اور کس نے قتال کیا امیر المومنین علی ابن عبی طالب رضی اللہ علیہ وسلم تو جب وہ ان کے پاس گئے اس میں کیا وہ لوگ نعرہ لگا رہے تھے ان الحکم اللہ لیلہ کہ نہیں یہ حکم مگر صرف اللہ کا یہ تو قرآن کی آیت ہیں تو وہ بھی قرآن کی آیت سے دلیل لے رہے ہیں تو بات تو صحیح ہے کہ اللہ کے حکم ہونا چاہیے غیر اللہ کا حکم تھوڑی ہونا چاہیے فرما روائی کا حق حکم کرنے کا تو اللہ کا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کیا فہم ہے علی رضی اللہ عنہ نے کیا کہا یہ قلمہ حق ہے بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ان کی مراد باطل ہے اس سے تو کون سی مراد ہونی چاہیے جو صلف کی جو سنت سے ثابت وہ لے کر رہے ہیں ان کی مراد کیا تھی یعنی مسلمانوں کو کافر قرار دینا جو حکمران اپنا حکم چلا رہا ہے اللہ کی شریعت کو نافذ کر رہا ہے یا دو لوگوں درمیان فیصلہ کر رہے تو اس کو کافر کر رہے ہیں کوئی مسلمان گناہ کر رہے ہیں تو گنے گار ہوتا ہے کافر نہیں ہو جاتا لیکن خارجی ایسی ہیں وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں یا مسلمان حکمران میں کوئی کمی کو تھی اس کے خلال لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں کافر قرار دے کر لڑنے بڑنے آ جاتے ہیں خروج کرتے ہیں بغاوت کرتے ہیں تو ان کا فہم صحیح نہیں ہے حالانکہ وہ بھی آیتیں پڑھتے ہیں نیکی کا حکم کرو برائی سے رکو اللہ کے اللہ کے لا تخافونا لحمت اللہ ان کسی ملامت گر کی ملامت کی پروانہ کرو لڑو اللہ کا دین قائم کرو یہ اس قسم کے اچھے نارے ہوتے ہیں نہ چاہیے جب ہی تم ان کی طرف منصوب ہوتے ہیں امام بن تیمی رحم اللہ فرماتے ہیں اس طرح پر کوئی ایک ملامت نہیں جو صلف کے مذہب کو ظاہر کرتا ہے انتظر علیہی اس کی جانب منصوب ہوتا ہے اور کہتا ہے مثلا میں صلفی ہوں یعنی اس کا عقیدہ مناج اس کے مطابق صرفی عمل میں بھی جس طرح کے شیخ ابن عسیمی رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ عربعین النبیہ کے شرم ہے کہ ہمیں صلف صالحین کے طریقے پر چلنے کا حکمہ جس طرح حدیث میں ہیں لیکن ان دو چیزوں میں انہوں نے کہا فرق کرنا ضروری ہے ایک چیز ہے کتاب و سنت کو صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق سمجھنا اور اس کے برمل کرنا دوسرا صلفی کے نام سے صرف ایک گروپ بنا لینا جس طرح اور جماعتیں ہیں فلاں فلاں فرقی کی جماعت جمعیت ہے تو اسی نام سے ہم ایک جماعت بنا لیں ہمارے کام حرکت ہیں سیاستیں وہی ہوں جس طرح دوسروں کی ہیں بس نام اور لیبل الگ ہیں کچھ جو دینی مسائل ہیں نماز کے طریقے فلاں مختلف ہیں یہ مطلوب ہے یہ کرنے کا کا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ان کے طریقے پر چلنے کا حکم دیا ہے آپ کہیں میں صلفی ہوں واقعی صلفی ہوں کتاب و سنت کو صحابہ طریقے کے مطابق لے کر چلنے والا ہوں صرف نام کا نہیں یا میں نے کوئی گروہ بنا لیا اس نام کا جس طرح کراچی میں ایک جماعت بنا دی تھی جماعت المسلمین کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہوا سماتون مسلمین کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت المسلمین بنا دیں گوڑو حالکہ اس سے مراد ہے کہ مسلمانوں کا جو گروہ ہوتا ہے ریاست کے دیں جماعت ان کے ساتھ رہو ان سے جدہ نہ ہو اختلاف نہ کرو یہ مطلب ہے تو اس نے وہ نام لگا دی کوئی نام آجا اسے نام کی آپ جو ہے جماعت بنا دیں عباد الرحمان کی جماعت بنا دیں فلان نام کی جماعت بنا دیں جن جن کا ذکر یا ایواللہ دین آمنوں یہ جماعت کا نام ہے میرا اس طرح سے تو کوئی نہیں کرتا تو یہ صرف نام مطلوب نہیں ہے اس میں اصل کام مطلوب ہے کہ آپ ان کے مضاوک چلیں اب مثال کے طور پر کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے آپ یہ ایک جو اقیدہ اور منج اہل سننہ والجماعت جو کلاتے ہیں یعنی سنت پر چلنے والے اور جماعت کی بابندی کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیکم بالجماعہ منشدد شدد فی النار کہ تمہیں چاہیے جماعت کو لا دن پکڑو جو اس سے الگ ہوگا وہ جنہ میں بھی اکیلا پڑھا ہوا ہوگا تو الجماعت سے کیا مراد ہے فَإِنَّ فَإِنَّا يَدَ اللَّهِ اللہ کا حاج جماعت پر ہیں اسی طریقے نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ جڑ کے رہا کرو جو الگ ہوگا کیونکہ شیطان جو ہے جماعت سے دور رہتا ہے اور جو اکیلے اکلوتے ہوتے ہیں ان کے پر حملہ کرتا ہے جس طرح غنم القاسیہ والی حدیث ہیں کہ شیطان بیڑیے کس پر حملہ کرتے ہیں جو اکیلی اکلوتی بکری ہوتی ہے ریوڑتے اللہ کے اس پر حملہ کر کے اس کا شکار کر لیتے ہیں اسی لئے اس کو لازم پکڑو تو ہمیں اپنے عقیدے پر ایک رہنا ہے مجتمع رہنا ہے اس میں الگ الگ نہیں ہونا وَعْتَسِمُوا بِحَابِلِ اللَّهِ اللَّهِ کی رسیتی کو مضبوطی سے پکڑو تب آپ کا عقیدہ ایک ہوگا تب آپ جڑے ہوں گے ورنہ تو لڑتے رہیں گے اختلاف کرتے رہیں گے جس طرح عبد النصارہ نے اختلاف کیا حبل اللہ سے مراد قرآن ہے حبل اللہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حبل اللہ سے مراد صحابہ کرام کا طریقہ یہ سارے چیزیں اس سے مراد ہیں اسی طرح اس سے مراد ہیں کہ ایک آپ کا جو مسلمان حکمران چاہے اچھا ہو برا ہو آپ کی جو ریاست ہے اس پر جو بڑا آپ کے اوپر آ گیا ہے اس کی آپ معروف میں اطاعت کریں گے اس کے لئے اصلاح کی آپ دعا کریں گے اس کے خلاف نہ بغاوت کریں گے نہ دوسروں کو اقصائیں گے نہ باہر نکلیں گے یہ سارے طریقے سنت کے اور صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہیں تب جا کر آپ کو یہ امن و اتحاد اور یقجیتی اور یہ تمام چیزیں الجمحہ جس کو کہا جاتے ہیں وہ آپ کو نعمت حاصل ہوگی عقیدہ آپ کو کس کا اپنانا ہے صحابہ کرام کا کتاب سنت کو صحابہ کرام کے فہم کے مطابق سنت تو الجمحہ میں آپ عقیدے پر الجمحہ پر ہیں اور آپ سیاسی اعتبار سے آپ کا جو معاشرتی جو ڈانچہ بنتا ہے اس اعتبار سے آپ کا جو حکمران ہے آپ اس کے ماتحہت رہتے ہیں ریاست میں اسی کی اسی کی بیعت آپ کے گلے میں اگرچہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لی پرانے طریقوں کے مطابق حالانکہ خلافت کے نظام کے مطابق وہ اس طرح لے سکتے ہیں لیکن آپ نے آپ کے جو اہل حل و عقد ہیں جو بڑے لوگ ہیں عقابرین ہیں انہوں نے مل کر فیصلہ کیا ہے یہاں وہ خود جو ہے تلوار کے زور پر بھی آ گیا ہیں جس طرح امام احمد بن عمبل رحمہ اللہ اپنے عقیدے کی کتاب اصول اصول السنہ میں فرماتے ہیں کہ یہاں تو اہل حل و عقد جس طرح صحابہ اکرام کیا کرتے تھے یہاں پھر جو ہے وہ چاہے ظلمنی تلوار کے زور پر زور دورستی سے نجائز طریقے سے آپ کے پر آجائے تربی مزمانوں کی جان عزت مال کی حفاظت کے لئے ضروری ہے کہ آپ معروف میں اس کی اطاعت کریں اس کے خلاف علم بغاوت بلند نہ کریں جس طرح صلی اللہ صالحین کرتے آئیں صحابہ اکرام جتنے بھی آپ جل اللہ بن عمر ہو انزم مالک ہو ان کے علاوات لی کر صحابہ اکرام ان سے احادیث بھی ہیں احادیث بھی وہ ساری معلوم ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ بیت لیتے تھے اسلام و عطا سننے اور اطاعت کرنے کی فی من شتینا وقرحینا چاہے ہمارا دل چاہے نا چاہے وین افراتِ علینا چاہے ہمارا حق مار کے کسی اور کو دے دیا جائیں چاہے جو ہے ہم پہ دوسروں کو ترجیح دی جائے صحابہ سے یہ اہد لیا کرتے تھے پھر بھی تمہیں سننا ہے اور اطاعت کرنی جب تک تم کھلن کھلا کفر نہ دے ہو اتنی زیادہ جو ہے اس کی وعید سنائی گئی ہیں تو فرمایا صحابہ نے کہ ایسے حکام آئے جو اپنا حق تو برا لیتے ہیں ہمیں ہمارا حق نہیں دیتے کیا کریں تو کہا کہ ادو الیم حق کام ان کا حق تو انہی دو وصل اللہ حق کام اپنا اکل اللہ تعالی سے طلب کرو کیونکہ معاملہ قریب ہیں یعنی قیامت قریب ہے ان کا کڑائے صاحب ہوگا اللہ تعالی لے گا جس کو جو ذمہ داری سوپی گئی ہے اس کے حساب لیا جائے گا جس طرح فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے ہر ایک سے اس کی ریاہ کے متعلق سوال کیا جائے گا تو بتایا کہ آدمی بھی اپنے گھر پہ نگہبان ہے عورت بھی اپنے شوہر کے مال وچوں پہ نگہبان ہے حساب تو آپ کو بھی دینا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو حکومت خلاف چھتے چلاتے بڑھگاتے ہیں ان کے اپنے گھر پہ ان کی نہیں چلتی ہے نہ وہ آپ پر شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں اپنے چھوٹے سے دل پر انہوں نے نہیں کی ہوتی اور دوسروں کے بارے میں وہ فتوہ لگاتے ہیں چھستے جلاتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں تو اس طرح سے اصلاح نہیں ہوتی ہے بنیاد سے شروع ہوتی ہے پھر وہ آگے تک جاتی ہیں کیونکہ وہ آپ ہی میں سے آیا ہے جیسے آپ ہوں گے اسی طرح سے آپ کے اوپر جو اکمران نافذ کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی طرح سے جس طرح شیخ بن حسیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات بہت دور کی ہے اور تقریباً ناممکن ہے کہ آپ جو ہیں فرائز آدانہ کرے ہیں بدعقیدی کا شکار ہوں تمام جو احرام کاموں پڑے ہوئے ہوں اور آپ چاہیں کہ خلقہ راجدین جیسے آپ کے اوپر اکمران آئے تو یہ طرح حسرت والی باتیں نعرے لگانے والی باتیں اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح علی ابن عبی طالب رضی اللہ سے کسی نے کہا کہ کیا ہو جائے ہیں آپ کے دور حکومت میں زیادہ جنگ فساد اختلاف ہے ابو بکر عمر کے دور میں اتنا نہیں تھا تو اقاق میں ان کے دور میں ہمارے جیسے ریایات ہیں یعنی میں ان کے اندر میں تھا ماتحیت جس طرح اور میرے اندر میں تمہارے جیسے لوگ ہیں ایسے نصیب ہیں تو پھر اسی طریقے سے لوگ جیسے ہوتے ہیں انہی کے جیسے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے اگرچہ اکمران صحیح کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ جو چیزیں ہیں یہ اس کا ذکر ان تمام حدیث میں میں نے آدھا آدھا ذکر کیا اس میں بھی یہ بات ذکر ہے مثال کے طور پر جو خلفہ راجدین علی حدیث ہیں اس کے شروع میں فرمایا اوسینا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ہمیں وصیت کریں تو آپ نے کس چیز کی وصیت کی سب سے پہلے میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں تو پہلا معاملہ اللہ اور بندے کا ہو گیا یعنی اپنا توحید اقیدہ سے رکھو لیکنہ فرمانی نہ کرو دوسرا بتایا کیا چیز جو تمہیں اختلاف سے بچائے گی فرمایا وَسَّمِعَوَ تَعَسُ سُنُو ارِتَعَادْ كَرُو وَإِنُ بُلِّ عَلَيْكُمْ عَبْدُن حَبْشِ اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام ہی کوئی نہیں حکومت کرے حالانکہ جو آپ کو بتایا خلفات و قریش میں سے ہوتے ہیں اس قاتلہ اس کے اندر حکومت علی شرائط نہیں پائے جائے گی کمیاں پائے جائے گی برائی پائے جائے گی ایک مید ہے اس کا جو اطراف اجدہ ہو یعنی اس کے ہونٹ کان ناک کٹے پھٹے ہوئے ہو اتنا برا بھی ہو پھر بھی جو ہے تمہیں اس کی سماعت اور سننہ ہے اور اطاعت کرنی ہے اور عزیفہ بن یمان اردیاروں کی جو حدیث ہے اس میں تو وقائدہ ذکر ہیں کہ وہ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں کتاب الیمارہ وغیرہ میں کہ لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھائی اور خیر کے بارے میں پوچھتے تھے میں جو ہے شر کے بارے میں پوچھتا تھا مخافات آئیں یدرقانی اس ڈر سے کہ میں کسی شر میں مبتلا نہ ہو جاؤں کیونکہ ایک شخص کو اگر برائی معلوم نہیں ہو تو اس کے اندر چلا جاتا ہے پتا بھی نہیں ہوتا جو ہم آپ کو بار بار ذکر کر رہے ہیں کہ آپ سنت کے ساتھ بدرد کو سمجھے تاکہ اس سے بچیں توحید کے ساتھ شرک کو سمجھے تاکہ اس سے بچیں تو یہ صحابہ کا طریقہ ہے جس طرح میں نے بھی بتائیں تو انہوں نے یہی پوچھا کہ ہم جاہلیت میں تھے گمراہی میں تھے برائی میں تھے اللہ تعالیٰ یہ خیر لے کر آ گیا اسلام کیا اس کے بعد بھی شہر کا اس کے بعد بھی شہر آ جائے گا پھر خیر آئے گی اور ایسے حکمران آئیں گے بتایا آپ سنتے سے بتا دیا ایسے حکمران آئیں گے کہ جو ہے جن کے دل جو ہیں قلوب ام قلوب الشیاطین فی جثمان انسن کہ ان کے دلی پورے شیطان جیسے ہوں گے انسانی جسم کے اندر شیطان کا دل پھر کیا خیر ہے اس کے اندر کیا ایمان کیا زمل کیا اچھائی بھلائی شہر خواہی اتنے وہ رے بھی ہوں گے تمہارے تو پھر بھی تمہیں کیا کرنا ہے پھر بھی اس کے سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے جو آخر میں لکر کریں گے تو یہ دین پر اتنا نہیں چلنے والے وہ فرمایا کہ لا يستنون بسنتی ولا يحدون لا يحدون بہتی ولا يستنون بسنتی نہ میری ادایت پر چلیں گے نہ میری سنت کی پیروی کریں گے تو کتنے برے ہوں گے یعنی اتنے دیندار نہیں ہیں وہ لوگ اور دوسری طرف بتایا کچھ دین کی طرف منصوب لوگ ہوں گے دعات ہوں گے دین کی طرف دعوت دینے والے تبلیغ کرنے والے حالا ابواب جہنم وہ جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے حالانکہ یہ اتنے دین والے نہیں ہیں اور وہ دین کے ہی نام پر بلا کر جہنم کے دروازوں کی طرف گمراہ فرقوں کی طرف اس عظمان کی حراب لڑنے کی طرف بلا رہے ہوں گے ان کی من اجاب انفیہ قوافو فیہ جو ان کی پکار پر لبیک کہے گا آج کل لبیک کر کے بڑے پکار دیں لبیک کر کے لوگوں کو لے جاتے ہیں اپنی تحریکوں میں تو جو کہے گا اور ان کے پیچھے جائے گا وہ اسے جہنم میں پہنچا دے گی اپنے ساتھ جس طرح شروع میں آپ نے حدیث سنی کہ جہنم میں جانے علف ہے اور جو اقوران ہے اس کے صحابی نے ارث کی کہ جب یہ حالت ہوگی تو میں کیا کروں اتنے سارے فرقے بھی بنے ہوئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اقوران بھی اس طریقے اتنے برے ہیں تو فرمایا جو ہے تزدن لازم پکڑو کسی اس کو جماعت المسلمین اور اماموں مسلمانوں کی جماعت اور ان کے امام کو یعنی مسلمانوں کی جماعت مراج ان کے ریاست جو ان کا اکھٹ ہے جہاں پر رہتے ہیں اور ان کا امام جو ان کا حکمران ہے اس کو امیر الممنین کا ہے خلیفہ کا ہے صدر وزیر علم جو آپ کا بڑا ہے جو آپ کا نظام چلانے والا ہے افواج اس کے بعد قانون نافذ کرنے کی یہ لیا تو یہ ساری چیزیں اس کے پاس ہیں اچھا ہوں یا برا ہوں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس طرح شعب وزید انشاء رضی رحم اللہ اپنے تصدیر میں کہتے ہیں کہ ان حکمرانوں کے ذریعے سے چاہے وہ اتنے دیندار اور اچھے نہ ہوں آپ کے مقابلے میں کچھ ایسی بلائیاں اللہ دیتا ہے جو دوسرے نہیں کر سکتے مسلم دشمنوں کے مقابلے میں اس کی افاظت کے ذریعے سے آپ کی افاظت ہو جاتی ہے آرام سے بچے اسکول جا رہے ہیں آرام سے آپ اپنا کاروبار کر رہے ہیں آرام سے آپ نماز پڑھنے آ رہے ہیں حج عمرہ قربانی ہے یہ چیزیں آپ کی چل رہی ہیں ان ملکوں سے آپ جا کے پوچھیں جو دین کے نام پر لوگوں کو اکساتے ہیں اخوان المسلمین جماعت اسلامی ٹائپ والے لوگ انقلاب کے نام پر چاہے وہ شام کے ممالک ہوں اور اس کے علاوہ جو دوسرے لبنان لیویا وغیرہ ادھر جو انہوں نے تباہیاں مچ آئی ہیں دوسرے عرب ممالک میں جس کو وہ کتنے رویو لر بھی ہے یعنی یہ بہار کا موسم ہے ہمارے انقلاب کرنے کا لڑنے بڑھنے کا وہ بالکل جو ایک ہنڈرات بن کے رہے ہیں جو چیز پہلے چلتی تھی اس ظالم مقبران کے تحت بھی وہ بھی ختم ہو کے رہ گئی ہے جو آمن آمان کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے بہتر وہ لے کریں گے وہ بھی تباہ ہو گیا تبیہ امان تیبیان اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی تاریخ اسلام میں جس نے بھی خروج کیا نکلا جتنے بھی نیکنیتی سے جو کہ سنت کے ویسے بھی خلاف اس کا کبھی بھی اچھا نتیجہ نہیں نکلا تہہیس نیسے ہو گیا جو اچھائی لانا جاتے تھے اس سے بھی زیادہ برائی کر کے وہ چلے جاتے ہیں اس کا کبھی بھی خیر نتیجہ نہیں نکلتا وہ فرمایا ایک ظالم حکمران جو مسلوان ہے اس کے تحت چالیس ساتھ تم رہ جاؤ یہ بہتر ہے کہ ایک رات بھی تو تم جو ہے بغیر حکمران کے بغیر کسی حمایتی کے جو تمہاری افادت کر سکے ظالم کے ظلم سے نجات جلا کر اس کا حق اس کو دے سکے قانون نافذ کر سکے کوچھ نہیں ٹریفک کے قانون چل رہے ہوں کہ گاڑیاں پاس میں نہ ٹک رہے ہیں اتنی سی نحمت کیونی لوگ جو ہے قدر نہیں کرتے ہیں اور پھر بعد میں جو ہے وہ ترستے ہیں اور اتنے ممالک والے ہیں جو بہت سارے جنہوں نے اس قسم کے غلط منج پہ غلط دعوت تینیر و دعیان کی باتیں سن کر یہ کچھ کر لیا وہ تمنا اور حسرتے کرتے ہیں کہ دوسرے جو مسلمان والے کے کاش ہم ان کے جیسے ہو جاتے ہیں بھلے ظالمی ہمارے سر پر رہے ہم جیت اور رہے تھے ہمیں ماں عزت کی مال کی جان کی تو حفاظت تھی پھر ہم اچھے بنتے توبہ کرتے تو اللہ تعالی خود یہ تبدیلیاں انقلاب جاتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے جس طرح غالباً امام حسن بصری رحم اللہ کا قول ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ہیں کہ وہ تم پر ظالم جابر قرآن کو مسلط کرے تو اللہ کے عذاب کا مقابلہ کہ تلوار سے کیا جاتا ہے کہ اللہ سے لڑا جائیں عوض باللہ ہم ذالی جو یہ تلوار لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کے سپرد کر دیتا ہے اور تباہ ہو جاتے ہیں بلکہ اس کا مقابلہ تو فاستغفار کیا جاتا ہے وَقُلْ تَسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُوَسِلَ السَّمَعَ عَلَيْكُمْ اِذْرَارَ وَيُنْدِذْكُمْ بِأَمْوَالِمُ وَنِينَ وَجَحْلَكُمْ جَنَّاتٌ وَجَحْلَكُمْ عَنْهَرَا جِسْتَرَا سورة النوم ہے انوو علیہ السلام نے کیا کہا توبہ سرفار کرو اپنے رب کی طرف لوٹاؤ تمہاری ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی ہم روتے دھوتے ہیں معیشت صحیح نہیں ہے مہنگائی فلانا کا عشمان سے مصلہ دھار بارشیں برسیں گی اور باغات تمہارے لئے ہو گئیں گے اللہ مال اولاد ساری چیزیں تمہیں دے گا اپنے رب کی طرف لوٹاؤ رجوع کرو وہ اسی طرح ممکن ہے کہ ہم کتاب و سنت پر صحابہ اکرام کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو جو کچھ انہیں ملا ہے فتوحات نعمتیں وغیرہ جس پر ہم فخر کرتے ہیں صرف بیان کر کے تو ہمیں بھی یہ ساری چیزیں نصیب ہوں گی وہی عروج ملے گا واپس سے اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں گے جس طرح حدیث میں بھی ہے کہ اللہ تم پر ذلت مسلط کر لے گا چاروں طرف سے کفار آ جائیں گے تم جو ہے دنیا کی محبت میں بیٹھ جاؤ گے صحیح ہے اور بیلوں کی تمہیں پکڑ کے بیٹھ جاؤ گے اللہ کے رامے لڑنا چھوڑ دو گے تو مسلط کر لے گا کب دور کرے گا حتی ترجیو علا دینیکم جب تک اپنے دین کی طرف نہیں لوڑ کر آتے اور دین کی جو مکمل شکل ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہوئی یہی ہے کہ کتاب و سنت کو صحابہ کے طریقے کے مطابق لے کر چلنا اپنا بڑا جو ہے آپ کے ریاست کا حکمان امیر ہے اس کی اطاعت کرنا اس کی خیر پائے کرنا اگر آپ اس کو نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے من کان حندہ نصیحہ جس کے پاس نصیحہ تو لیجی سلطان ان کی سی اقوران کے لیے اپنے فلا یبدو علا نیتن اسے بالکل علاو اعلان لوگوں کے سامنے نہیں بتاتا پھر ہے ہمارے اخباری بیانات اور جلسے اور جلوس اور ممبر پر کھڑے ہو کر دلیل کرنا اس کو اللہ عنہ کرنا حالانکہ اس پر تو سخت وعید ہیں من احانا سلطان سلطان اللہ فالعرض جس نے اللہ کے سلطان حقمران جس کو اللہ نے بنایا ہے اپ کے اوپر اس کی توہین کی تو اللہ سمانت اللہ اس کی توہین کرے گا اللہ سمانت دلیل و رسوہ کرے گا اور واقعی دلیل و رسوہ ہوتے ہیں اس قسم کے لوگ نہیں رہتے ان کی وہ عزت واقعی نہیں رہتی آپ خود سوچیں یہ کونسا کلمہ والدین میں کوئی برائی ہو کمی ہو ان میں کوئی کوتائی ہو دین پر وہ عمل نہ کرتے ہوں تو یہ کوئی عقل حکمت کا اور تمیز کا تقاضہ ہے دین کا کہ آپ ممبر پر کھڑے ہوں اپنے والد صاحب کا آپ کے والدہ کا نام لے کر بولیں آپ کے وہ اس نے یہ برائی ہے وہ دور کریں اس سے تو ان کی بیعزت ہی ہوگی اٹھتا اور ان کو غیرت آئے گی وہ ماننے کے وجہ اور اس سے ہوں گے اور یہ کوئی حکمت کا تقاضہ نہیں ہے اور حکمران تو ان سے بھی زیادہ جو ہے طاقت اور قوت اور سلطہ اور سب چیزیں رکھتا ہے تم کھڑے ہو کے اس طریقے سے بات کرو گے تو وہ خیر خواہی تو نہیں ہے یہ تو اپنی شہرت پسندی ہے تمہاری اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے جب ہی آپ دیکھیں اس قسم کے لوگوں کے کوئی اخلاص نہیں ہوتا کہ وہ اس کی ادایت کی دعا کرتے ہو یا اس کے طرف بلاتے ہو یا اس کو چھپ کے کوئی نصیت کرتے ہیں اس انت کے مطابق صحیح ہے بلکہ وہ ان کو اپنی شہرت چاہیے ہوتی ہے اپنے اخباری بیانات چاہیے ہوتے ہیں بلکہ کہتے ہیں مجھے بناو اس کی جگہ پورا حالانکہ حکومت کی چاہت رکھنا اس کے طلب کرنا اسے تو منع کیا گیا ہے یہ تو انسان کے دین کو تباہ کر دیتی ہے اور فرمایا جو ہم سے طلب کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ ہم اس کو دیتے ہی نہیں اور جو طلب کر کے لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اضمائش میں اطلاع کر دیتا ہے وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتا جس کو مل جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے یہ تو خود کہتے ہیں میں منتخب کرو ہمیں لڑ کرو ہمیں دو اور پھر دینی بھی گلاتے ہو دینی جماعت والے سامی جماعت والے فلان جماعت والے گلاتے ہو تو کس طریقے سے تم جو ہے سنت مخالفت کر کے اور کہتے ہو کہ ہمیں لے کر آؤ اور یہ چیزے کرو سنت میں تو یہ ہیں جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں عجیز میں کہ ظاہر نہ کرو بلکہ خفیہ طور کر اس کو نصیت کرو فَإِن قَبِلَ اگر اس نے قبول کر لی الحمدللہ اگر نہیں اس نے قبول کی تو جو تمہارے ذمہ تھا عدّ مقان عالی اوکم عقال علیہ السلام تمہارے جو ذمہ داری تم نے ادا کرتی بتا دیا اس کو پھر اس کے بعد باہر جا کے لڑنا بڑنا اور لوگوں کو بتانا شروع نہ کر دینا کہ اور فتنہ فساد مچاؤ جس طرح کے صحیح بخاری میں روایت ہے عسامہ بن زید رضی علیہ عنہ ان سے کسی نے کہا کہ جب فتنہ مچاوا تھا عثمان رضی علیہ عنہ کے دور میں وہ خلیفہ تھے لوگ ان کے خلاف بغاوت پر اپسا رہے تھے ان کے خلاف باتیں کر رہے تھے ایک رفشن کرتا ہے اپنے رشدار کو نوازتا ہے آج بھی یہی طریقہ چلاوا ہے ابن سبا یہودی نے آکے یہ طریقہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تو اس کا اولٹ ہے جو آپ نے سنا خفیہ نصید کرنا ہے یہ یہودیوں اور روافظ کے طریقے پر چلتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے سنت کے علم بردار ہیں اور کمران کے خلاف بول رہے ہیں تو کہا کہ آپ ان سے بات نہیں کرتے عثمان رضی علیہ عنہ سے کہ یہ فتنہ مچا ہوا ہے سب کچھ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں بات نہیں کرتا میں کرتا ہوں لیکن میں چاہیے نہیں چاہتا کہ تمہیں بھی بتا ہوں اور لوگوں کو سنواؤں میں نے بات کی یہ جو میرے اور ان کے درمیان ہیں میں نہیں چاہتا کہ میں ایسی بات کو پھیلانے والا سب سے بہلا شخص بن جاؤں جسے میں نہیں پھیلانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ فتنے فساد کا سبب بنتا ہے اسی سے دوست اتنا فتا چنم لے کے آگے تک ہتیاروں تک بات جاتی ہے اور جنگہ فساد ہوتا ہے چنانچہ ایک صحابی یا تابعی کا کول ہے مشہور کہ انہوں نے کہا کہ میں نے عثمان رضی علیہ وآلہ کے قتل کے بعد کسی کے قتل میں مدد نہیں کی تو وہ تابعی حیران ہو گئے آپ بھی ان کے قتل میں شامل تھے کار نہیں میں جو ہے ان کی جب برائیاں کی جاتی تھی کہ یہ گمی ہے یہ کوتہ ہے یہ فلانہ ہے تو میں ادھر کچھ نہیں کہتا تھا یعنی یہ جیس سلطی رہتی اس سراج بھی کہتے ہیں اس کے اندر یہ کمی ہے اخمران کے اندر فلانہ ہے اب لانہ تو اسی کو ان کے جو مساویہ ہوں یعنی ان کی جو کمی کو تینیا لوگ گنواتے تھے ساتھ یا جھوٹ اس کو میں ان کے قتل کا سبب سمجھتا ہوں گویا کہ میں نے بھی اپنی زبان کے ذریعے سے ہمارے خاموش رہے کے اس نے مدد کی تو اب میں یہ نہیں کرتا ہوں تو یہی تو آگے تک پہنچاتا ہے لوگ کہتے ہیں ہم کون سے ہتیار لے کے لڑنے سے لگے ہیں اس کو کہتے ہیں خروج جو ہوتا ہے اکمران کے خلاف لڑنا وہ مختلف قسم ہے اگر آپ دل میں عقیدہ نہیں رکھتے یہ میرا قرآن نہیں یہ بھی ایک خروج ہے یہ تو پہلی سیڑی ہے جس طرح شیخ صلی اللہ خوضان حفظ اللہ کہتے ہیں اسی طرح زبان سے کرنا بھی خروج ہے آپ اس کو مانتے ہی نہیں اس کے خلاف اکساتے ہیں اس کو شریح اکمرانی نہیں سمجھتے اپنے اوپر بلکہ اپنی جو جماعتیں بنائی ہیں اس کے امیر وغیرہ اس کو سمجھتے ہیں اسی طریقے سے ہتیار سے آخر میں لڑا جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں خواری جل کا عدیہ جو بیٹھے ہوئے خالجی ہوتے ہیں بڑے بڑے ان کے لیڈران تونزے نکال کے لوگوں کو نوجوانوں کو تو نکال کے باہر بیچتے ہیں خود بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو یہی دوگہ آگ بڑکانے والے ہوتے ہیں اور مروانے والے ہوتے ہیں اور دگا فضاد کروانے والے ہوتے ہیں اپنی دمان کے ذریعے اس کی بہترین دلیل صحیح بخاری مسلم وغیرہ میں خارجیوں کا جو سب سے پہلا تھا ذوالخوے سرا اس کا واقعہ اور قصہ آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے قبیلوں کے سرداروں میں آپ زیادہ دے رہے تھے حکمت کے تحت تاکہ ان کے پورے قبیلے مسلمان ہو جائیں ان کے دل جیت لیے جائیں باقی جو مہاجرین انسار ہیں ان کو تو بس جنت کی خواہش انہیں ملے لنے انہیں فروا نہیں تو وہ بدباست جو تھا اس نے کہا اے دلیا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتمیزی سے آپ عدل انصاف کر رہے ہیں لوگ کہتے انصاف کی تحریک چلا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی سب سے بڑا ظلم کیا ہے انت شرک اللہ ظلم عظیم وہ شرک کے خلاف تو بات نہیں کرتے اس قسم کے لوگ جو عدل انصاف اور اس قسم کی تحریکوں کی بات کرتے ہیں وہ تو خود مہداروں پر جاکے تازر چڑھانے سجدے ٹھیکنے چومنے چاٹنے حالے لوگ ہوتے ہیں تو کس جو ہے عدل انصاف کی جو رب کو ہی نہ سب سے پہلا جو عدل اس کے ساتھ ہونا چاہیے تو عید کا اور شرک جو سب سے بڑا ظلم اس کو ختم کرنا چاہیے اس کی بات نہیں کرتے تو ادھر بھی آپ دیکھیں شیخ رابیہ المعض حضیح حفظ اللہ کہتے ہیں کہ شروع سے جو خارجی لوگ ہوتے ہیں آج کے دور تک جو اقوال المسلمین ٹائپ اور جتنی بھی جماعتیں ان سے متاثر ہیں مال ہی مال ان کا متوائے نظر ہوتا ہے یعنی ساری ٹینچن مال کی ہوتی ہے نام دین کا ہوتا ہے دینی غیرت میں انہوں نے شریعت نافذ نہیں کی اللہ کا حکم نہیں کیا حالانکہ پوچھو تو کیا مسئلہ ہے دیواروں پہ یہ ہی نہ آ رہے ہیں لارڈ شیڈنگ ختم کرو مہنگائی ختم کرو توحید کی بات ہی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں کہ دین نافذ کرو یعنی مزاروں کو اور سجاؤ اتنا پیسہ اس پر خرچ نہیں کر رہی حکومت اس کی لیٹیں خراب ہیں فلانا ہے اس پر اور خرچ کرنا چاہیے دین نافذ کرنے کا یہ یہ مطلب ہوتا ہے ان کے نزدیک نعوذ باللہ تو ان کے آپ شروع سے دیکھیں اس نے بھی کیا اتراز کیا کہ آپ جو ہے مال سے ہی تقسیم نہیں کر رہے اس کو بھی شروع میں ہی اتراز ہے تو صحابہ نے کہا کہ ہم اس کی گردن اڑا دیں منافق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تقسیم پہ اتراز کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا کہا کہ وئی لگ تیرے لیے بربادی ہو کہ کون میں یعادل اذا لم اکن عادل اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو کون کرے گا میں اللہ کا نبی ہوں صبح شام مجھ پر اس کی طرح سے وہی آتی ہیں اور تم مجھ پہ اتراز کرتے ہو کہ میں عادل انصاف نہیں کرتا پھر آپ نے بتایا کہ اسے چھوڑ دو اس کی پشت سے اس کی نسل سے ایسے لوگ نکلیں گے ایک گروہ نکلے گا ختم کر دیا جائے گا دوسرا دجال کے ساتھ تک نکلیں گے آخری یہ خارجی لوگ کہ جن کی نمازوں کے آگے اپنی نماز کم سمجھو گے تلاوات قرآن کے آگے اپنے کم سمجھو گے کہ یا خوزونہ من الدینی یا مروکونہ من الدینی کمروک الساہم من الرمیہ ثم ملے یعودون دین سے ایسے نکلیں گے جیسے تیر شکار کے آر پار ہو جاتا ہے کسی پرندے کو شکار کر لکے اس کے آر پار ہو جاتا ہے سارا کو جو ہے قتل اور ختم کر کے اس پہ کوئی نام و نشان باقی نہیں چھوڑتا ہے تو دین سے ایسے نکل جائیں گے وہاپس نہیں لوٹیں گے ان کے خلاف قتال کرنے کا حکم دیا یہ نے کلاب النار تک کہا حالانکہ یہ اتنے عبادت گزار کلاب النار کا مطلب پتہ ہے کوئی یعنی جہنم کے کتے ناؤدل ہیں کہ روایت میں تو اتنے سخت ان کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے یا قورونا بھی قول خیر البری وہ مخلوق میں سے سب سے اچھی جو بات ہوتی ہے وہ والی بات کریں گے یعنی کتاب و سنت کی بات لے کر وہ چیخ رہے ہوں گے نارے لگا رہے ہوں گے لیکن وہ شر الخلقی والخلی کا بدترین لوگ ہوں گے بدترین مخلوق ہوں گے کیونکہ اس کا فہم بالکل غلط لے کر مسلمانوں کو کافر قرار دے کے کہ حکومت و خلاف بڑھنے والے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کہیے ایک عزیز میں ان تمام باتوں کو جماعتوں میں نہ پڑھیں اور آپ ایک مسلمان حکومت ریاست اس کے ماتحت رہیں اس سے افاداری کرتے ہوئے اس کے لئے دعا کریں بلکہ امام بربحاری شرع السنہ میں فرماتے ہیں رحم اللہ کے اگر تم دیکھو کسی شخص کو حکومتانوں کے خلاف بدعا کرتا ہے ان کو برا بھلا کہتا ہے سمجھ دو انہو صاحب و بدعا وہ بدتی شخص ہیں یہاں تو بڑی اچھی بات سمجھتے ہیں اس کو کیا شہر ہے کیا بات کیا اس نے کیا لطڑا اس کو ایسی کی تیسی کر دی ہے اس کو یہ تو خدوہ ہے سننے والا باقی اور کہا کہ جس کو دیکھا وہ اس کے لئے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کرے خیر سے رکھے اس کو اچھے مشیر دے جو اس کو اچھی چیز کی جانب رہنوائی کرے عوان کی بھلائی کے لئے اس کو برے مشیروں سے برے مشورہ دینے والوں سے بچا تو سمجھ دو کہ وہ صاحب سنت سنت پر عمل کرنے والا ہے امام احمد الحمبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوکار علیدہ آت المستجابہ کیا کر میری کوئی قبول ہونے والی گارنٹی ہوتی کسی دعا کی زمانت امام فضیر بن عیاد رحمہ اللہ ان سے بھی یہ بات ثابت ہے تو میں کس کے لئے وہ مقصود کر دیتا اپنے لئے اپنے والدین کیلئے یا کسی اور کے لئے نہیں کام مسلمان وقمران کیلئے کر دیتا حالانکہ امام احمد نمبل کو حکمرانوں نے ظلم کیا جیل میں ڈالا وہ بھی عقیدے کی وجہ سے ان کی سیاست اور مال کی وجہ سے نہیں پھر بھی وہ کہہ رہے میں اس کے لئے مقصود کر دیتا کیونکہ وہ اس میں اگر خیر آ جاتی ہے تو اپنی ریاست میں وہ خیر کو نافذ کرتا ہے تو اس طرح وہ اس کی خیر خواہی چانے والے ہوتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا احد لیتے تھے جیسے کہ تمیمد داری جو ہے رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے کہ جوامِ القلم میں سے الدین النصیح دین نصیحت اور خیر خواہی کا نام ہے کس کے لئے ہم خیر چاہیں قائل من یا رسول اللہ کس کے لئے خیر خواہی کا نام دین قائل اللہ ولی رسولی ولی کتابی ولی آئمت المسلمین و عامت اللہ کے لئے اس کی کتاب کے لئے اس کے رسول کے لئے مسلمانوں کے حکمران اور عام مسلمانوں کے لئے اللہ کے لئے یعنی اللہ کی توحید پر عمل کرو اس کے اقام پر عمل کرو شرق سے بجو نبی صلی اللہ کی سنت پر عمل کرو آپ کے طریقے پر چلو صحیح ہے آپ کی فنواتداری کرو اللہ کی کتاب کے خیر خواہی یعنی اسے پڑھو اس پر عمل کرو اس کو سیکھو سمجھو اس کو نافذ کرو اور حکمران کی یعنی اس کی اطاعت سنتاری کرو اس کے لئے اسلاح کی دعا کرو اس کو نصیت کرو وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اسی طریقے سے عام مسلمانوں کی خیرفہ جس رہم کرتے ہیں اپنی تو جتنے ہی اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں ان کو خیر اور بھلائی کی طرف بلانا ان کو شر برائیاں جو ہم جانتے ہیں ان سے بچانے کی کوشش کرنا ان کے رہنمائی کرنا ان کی جو دنیاوی بھی ضروریات ہے ان کی مالی مادی ضروریات ہے ان کی دیگر جو ہے مختلف پریشانی ہیں ان کو دور کرنے کے لئے ان کی مدد کرنا ان کا ساتھ دینا پڑوسیوں کا رشداروں کا والدین کا قریب دور ہو تو ان سب کی خیر خواہی چانے کا تو عہد لیتے تھے تو اس کی خیر خواہی چانے میں سے یہ بات شامل ہے کہ آپ اس کے لئے جو ہے دعا کریں اور اس میں کوئی برائی آئیب دیکھیں جسر حدیث میں کہ من رعا من امیری شیعن ممعصیت اللہ جو اپنے امیر حکمران میں کوئی چیز دیکھے جو اللہ کی نافرمانی والی ہو تو پھر اس برائی کو تو برا جانے لیکن وَلَا يَنزِعَنَّا اپنا ہاتھ جو ہے نا کچھے مِن تَعَتِن اس کی اطاعت سے ہاتھ نہ کھیجھو بلکہ اس کی اطاعت سنتاری کرے اور اس لئے کی فرقوں کو چھوڑ دو فرمایا کہ اگر مسلمانوں کے حکمران اور جماعت نہیں ہوں اس طرقے سے حالانکہ ابھی ہے الحمدللہ اس سے زیادہ ہیں تو کہا کہ پھر کیا مختلف جماعتیں خود بنا لینا جس طرح لوگوں نے فہم رکھا ہوئے اپنا امیر خود بنا لیا اپنی جماعت خود بنا لی میران میری جماعتیں میری جمعیدیں یہ حق والے ہیں ان کے ساتھ مل جاؤ حالانکہ یہ تو پچھلی صدی کی اجادیں ہیں کچھ اسی صدی میں بنی ہیں یہ انگریز کے جانے کے بعد انہی سے انہوں نے سیکھا ہے مختلف جماعتیں بناو ڈیوائیڈ اینڈ رول مسلمانوں کو تقسیم کرو اور انہوں نے حکومت کرو یہ یورپی انقلاب وغیرہ سے انہوں نے سیکھا ہے کہ انقلابی تحریکیں چلاو مسلمان ملک ریاست کے اندر جو ہے مختلف اسلامی شریعت نافذ کرنے کی ریاست کے نام پر تحریکیں چلاو اس پور کشش نارے کو استعمال کرو تو جماعتوں پر جماعتیں بن رہی ہیں مختلف مسالک کی میری سیاسی جماعتیں اس کی دینی جماعتیں اس کی تبلیغی جماعتیں اس کی جہادی جماعتیں جتنی بھی حکمران کے کرنے والے احلیت کے کام میں سب اپنے اپنے زمین انہوں نے باٹے ہوئے ہیں اور اپنی طرح بلا رہے ہیں یہ تھوڑی ہے جماعت کا مفہوم تو فرمایا ہے یہ جتنے دین کے رکھ بلانے دعا ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا کیسے تک چھوڑ دینا کیا ہے تجھے درق کے جڑیں چبا کری جو نہ گزارا کرنا پڑے اس تک تک چھوڑ دینا یہ نہیں کہ ہم مجبور ہو گئے ہیں مسجد کا فند نہیں آرے مجبور ہو گئے ہیں مدرس میں کوئی مدد نہیں ہو رہی مجبور ہو گئے ہیں فیلان کام نہیں ہو رہا تو فلان جمعہ جمعیت فیلانہ جو گمرہی پر مبنی ہیں جو قمرانوں کے خلاف اکساتے ہیں جو مدتیوں کے ساتھ کبر پرستوں کے ساتھ صحابہ کو گالیا دینے والوں کے ساتھ تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ ملائے ہوئے ہوتے ہیں ہاں میں ہاں انہوں نے ملائے ہوئے ہوتی ہے اس کی پروہ کیے بغیر ان سے بھی ہم جو ہے مجبور ہیں مدد لینے کے لئے فلان نہیں تجھے درختوں کی جڑیں چبا کر کیوں نہ گزارا کرنا پڑے پھر بھی ان میں سے کسی قداد نہیں ملنا اور اسی حدیث کے ایک روایت میں کہ جو ہے چاہے وہ تیرا مال چین لیں چاہے تیرے کمر پر کوڑے ماریں پھر بھی تجھے ان کی سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے معروف میں نیکی کے کاموں میں اور جائز کاموں میں منکر میں اللہ کی نافرمانی میں تو کسی کی اطاعت نہیں ہے اللہ کی نافرمانی میں کسی کی فرانداری نہیں کر سکتے فرمایا کہ صرف جائز کاموں میں ہی آپ اطاعت کر سکتے ہیں جو معروف ناجائز میں نہیں مگر اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کیونکہ خلاف آپ نکلیں از اسروں کو نکالنے کی کوشش کریں بلکہ اس کے وہی طریقے ہیں جو میں نے آپ پر ذکر کی ہیں تو کتاب و سنت پر ہم چلیں صلح صالحین کے فہم اور عقیدے کے مطابق ہر چیز میں چاہے عقیدہ ہو منج ہو عبادت ہو معاملات ہو اخلاق ہو سیاست ہو معیشت ہو اور ہمارا بڑا کون ہو آپ کی مسلمان ملک ریاست اسی کو آپ اپنا بڑا سمجھیں مختلف جو جماعتیں اور حزبیات مختلف مسالق اور گروہ کے نام سے ٹیٹل لے کے بنا دی گئی ہیں جو کچھ عرصے پہلے کی اجازات ہیں ان سے آپ دور رہیں ان سے بچ کے رہیں اس کو حزبیت کہتے ہیں آپ سنتے ہوگے ہم جو ہیں کہتے ہیں کہ صلحیفی بنو صلحیفیت پر چلو اور حزبیت کو چھوڑو تو حزبیت کا طلب ہے عصبیت اکتیار کرنا مختلف گروہ بندی تندیم سازیاں بنا بنا کے جماعت سازیاں کر کے اسی کے لئے آپ دوستی اور نفرت کرتے ہیں اپنے بڑے کے لئے اپنی جماعت کے لئے چاہے وہ حق ہو یا باطل ہو یہ قابل مضمت حزبیت ہیں یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے تو تفرقے بات ہی ہیں ابھی آپ نے سناوا تصمو بحبل اللہ جمعیم ولا تفرقو سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے بات ہی نہ کرو مختلف جماعتیں ہیں اور امیریں ہیں اور فلاں فلاں کے پیچھیں اور یہ تفسیر تبری میں یہ بھی موجود ہے وَا تَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ حَبْلِ اللَّهِ سے انہوں نے یہ بھی مراد لیے امام ابن جرید تبری کے نزدیک راجے یہی ہے کہ اس مراد مسلمانوں کی جماعت کا تو یہ امام محکمران ہے اس سے جڑھ کے رہو اور تفرقہ باتی نہ کرو وہی کتاب و سنت اور صحابہ کے طریقے کے مطابق اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ مومنوں والا قام ہی نہیں ہیں وَلَا تَقُونُوا مِلَى الْمُشْرِقِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانْ مُشْرِعَا کُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْن فَرِحُونَ دیکھنا ان مشرقوں میں سے نہ ہو جانا کن مشرقوں میں سے مشرق تو شرق کرتے ہیں نہیں فرمایا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے وَكَانُو شِعَا مختلف گروہ اور فرقے اور احضاب والو بن گئے ہیں اور کرتے گئے ہیں کُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْن فَرِحُونَ ہر گروہ اور فرقہ جماعت جو ہے اس چیز پر خوش ہے مگن ہے جس پر وہ چل رہے ہیں اور سمجھتے ہیں میں ہی صحیح ہوں باقی غلط ہے ان کے ساتھ ملنے کا عقم ہے نہیں یہ تو مشرق وعالہ کام ہے یہ تو نہ کرنا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ان کو ملے گا کیا نہیں جس طرح پیجدیوں کو آپ کہیں گے کہ دھور اٹھا دوں مجھ سے حضر کوسر سے اسی طرح سے ان لوگوں کے تعلق سے ابھی قرآن میں ہی ذکر ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ مَقَا مُشِعَا وہ لوگ جنہوں نے دین کو ٹھکڑے ٹھکڑے کر دیا مختلف گروہ بن گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کیا فراہ ہے لَسْتَ مِنُمْ فِي شَئِئِ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اِنَّ وَا عَمْرُمْ إِلَى اللَّهِ اِنْكَا مَعْمْ لَعْلَى اللَّهِ سُبْرْدِ وہ قیامت کے دن انہیں بتلاجت لا دے گا جو حرکت انہوں نے کی یہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ تفرق بادی کرنا آخری حدیث بتا کر جس میں ان تینوں چیزوں کا ذکر ہے جو اہمیت سے میں نے ذکر کی بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں صحیح مسلم وغیرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تین چیزوں سے راضی ہوتا ہے اور تین چیزوں سے ناراض ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ معاف کریں زیادہ تر لوگ انہیں چیزوں میں پڑھے رہتے ہیں دین میں آ کر بھی دیندار من کر بھی ان چیزوں میں پڑھے رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن میں کہ پہلی چیز یہ ہے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ابو حریرہ رضی رہاں سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو وہی جو پہلی دعوت میں نے ادھائی توحید اور شرک کر رکھ یہ اولی دعوت ہے جو صلفی دعوت میں یہ سر فیرس ہمیشہ رہنی چاہیے اس کو کبھی بھی پیچھے نہیں کرنا چاہیے وہ ہم کسی اور چیز کو آگے لیا ہے کیونکہ لوگ یہ نہیں سنتے لوگ نہ سنیں قیامت کے دن ایسا بھی نبی آئے گا جس کے ساتھ ایک دو ہوں گے ایسا بھی نبی آئے گا والی ایسا ماہ واحد اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا پھر بھی وہ کامیاب ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں کو منواہ دینا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم دین کے مضاہنت کریں یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑے سے تھنڈے پڑ جائیں آپ بھی تھوڑے جھگ جائیں اے نبی تو یہ لوگ بھی جھگ جائیں ایک ساتھ ہمارے محبود کی بات ہے ایک ساتھ رکے یا شرک کا بیان کرنا چھوڑ دو ہم مان لیں کہ تمہاری بیگر باتیں ہیں اخلاقیات اور دوسری باتیں ہیں اور معاشرطی اچھی باتیں ہیں نہیں تو حید کا بیانو کا شرک کا رض ہوگا اس میں مضاہنت کی اجازت نہیں ہے آپ قریب جائیں ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے ہیں اذن اللہ ازاقنا کر دے فالحیات وضیف الماد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی سخت وعید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو دنیا اور آخرت کا ڈبل عذاب ہم دیتے ہیں اگر آپ ان کی بات مان دیتے ہیں اور تھوڑا سمجھوتا کر لیتے ہیں نہیں تو سب سے پہلے ایک جس پر کمپرومائز سمجھوتا نہیں کرنا توحید خلاف دینی شرک کا رکھ کرنا ہے اپنے چائے پرائے ہو جائیں مانے مخالفت کریں وغیرہ یہی امبی آگرام کا طریقہ ہے یہی حکمت کا تقالی ہے دوسری چیز یہ فرمائی وَانْتَعْتَصِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَمُ وَلَا تَفْرَقُمْ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی تھیمنا و تفرقہ وازینا کرنا وہی بات کہ حضبیت میں نہ پڑھنا مختلف ٹولے گروہ بندی ہیں جماعت سازیاں تنظیمیں جسے مراہ کرتے ہیں سلفی آپ بنیں جماعت ایک عقیدے پر چلتے ہیں لیکن یہ مختلف جو بنا رکھی ہیں لوگوں نے اپنی طرف سے مظلوی ان میں سے آپ کسی کے ساتھ نہ جائیں آپ کو پتا ہے کہ امیر سے مراد کیا ہوتا ہے کتاب سننہ سے جس کے ساتھ کرنی ہوتی ہیں وہ آپ کا مران ہے تو تیسری چیز اسی کے مطالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ چیز ملے گی یہ اتحاد اس طریقے سے ہی مل سکتا ہے مختلف گروہوں سے نہیں بلکہ فرمایا کہ تمہارا حکمران جسے اللہ تعالی نے بنایا ہے اس کی تم نصیت اور خیر پائی چاہو یہ ہماری بنائی بھی چیز تو نہیں ہے لوگ مزاک اڑا رہے ہوتے ہیں مختلف جماعت علیہ کیا سلفی آجتے ہیں باہر سیارتے ہیں انہوں نے بنا رکھا ہے حکمران کی عداد وغیرہ کوئی نہیں ہے اللہ تعالی نے حکم دیا ہے کہ قرآن نے کہ اللہ تعالی کا حکم ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو اور جو تمہارے حکمران اللہ نے بنائے ہیں تمہارے حکمران اہلِ حکومت اہلِ انجوئے ان کی بھی تم اطاعت کرو ہاں جب کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو پھر اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لڑاؤ تو اس کا تو اللہ تعالی نے قرآن کا حکم دیا ہے تو دیکھیں تین چیزے اس میں توحید کا اپنا و شرک کو چھوڑو اور سب مل کے رہو مختلف گروہ پارٹیوں ان میں نہ جاؤ اور تمہارے حکمرانے ان کی نصیت اور خیر فائی چاہو اور جو چیزیں اللہ تعالی پسند نہیں کرتا وہ جو ہے کیل اقال اس نے یہ کہا اس نے وہ کہا ہم تو انہی خبروں میں رہتے ہیں آج تازہ ترین کیا ہے فلانا چاہے سیاسی ہو چاہے دینی ہو چاہے گھر بار کی باتیں ہو اس نے کیا کہا اس نے کیا کہا بیکار فضول باتوں میں لگے رہتے ہیں کیل اقال میں لگے رہنا اور سوال بہت زیادہ سوال کرنا بیکار سوال رہنمائی کے لئے نہیں بس کٹ و جدی کے لئے سوال پر سوال کرنا دین کو دان بوجھ کے پیچیدہ بنانے کے لئے ہیں لوگوں کو متنفر کرنے کے لئے ہیں مشہور نگلی و سوال کرنا جس طرح بنی اسرائیل کرتے تھے کیونکہ فرمایا نا کیا تم سے پہلے لوگ کیوں حلاق کوئی زیادہ تر وہ بہت زیادہ سوال کرتے تھے جس طرح سورہ بکرا میں کیسے گائے ہوں وہ کرتے گئے تو اللہ نے بھی سزا کے طور پر اور سختی کی اور انبیاء سے اختلاف کرتے تو قسرت سوال جو مضموم ہے جو قابل مضمت ہے اچھے نہیں ان سے بچنا کونسی چیز پسند نہیں کرتا اللہ تیسری کہ مال کو ضائع کرنا مال کو ضائع نہ کریں انسان اسراف و تفضیر نہ کریں نہ اس کو حرام کاموں پر لگائے نہ فضول کاموں پر لگائے کمائے بھی حلال کے ذریعے سے اس کو لگائے بھی جائز کاموں میں تو یہ جو دین کا خلاصہ ہے جس کو صرفی عقیدہ منحج کہتے ہیں جتنا ہو سکا میں نے پوری کوشش کی آپ کو بدلانے کی کہ صرفی عقیدہ منحج آپ سنتے ہیں کہ اس پر چلنا سے یہ صرفی عقیدے پر اور ان کے منحج مسلح پر اس سے یہ مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا ہے اسے میں صحیح طور پر سمجھا پایا ہوں اس پر ہم سب کو انگل پیراہ انہ کی توفیق اتفرمائے اس مطالعے کا اگر کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں سبحانک اللہم الحمد کشم اللہ علیہ اللہ انتاستہ فرکاتو اللہ جو ہمارے ملک میں الیکشن لڑے جاتے ہیں اور باس تو اوپر اکمتی سطح پر ہیں اور یہاں ہمارے جو گاؤں میں جس طرح کے پی کے میں یہ جو صوبائی بیٹی جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں مختلف گروہ ہوتے ہیں اور یہاں کے مواجینوں کے ساتھ بھی یہ نعرہ بھی دیا جب تک گورنمنٹ کی طرف سے بھی کیا نعرہ یہ نہیں بوڑ دینا وہ فرض ہے وہ امانت ہے ہاں 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 مولوی نے بھی لکھا ہوتا ہے کہ بوڑ دو جنت لاؤں جو سوال کیا جو رہمان صاحب ہوں آپ نے یہ کھا کے حکمران کی ازاد کی جائے چاہے وہ کیسا بھی آپ پاکستان میں آپ کا سوال کیا اچھا ایک ہی سوال ہے تو کوشش کی جائے کہ ایک بندہ سوال کرے گا اور وہ جب تک اس کا مکمل جواب نہ دیں تو پھر کسی نے بولنا نہیں ہے پھرمیان میں کسی نے بھی تو اس میں پھر رکاورٹ پر جاتی ہے تو وہ اچھا اللہ خود ہی جواب دیں گے مختلف ہوتے ہیں الیکشن پارٹیز ہوتی ہیں اپنے پر طرف بلاتی ہیں ہمارا وہ بناو ہمارا سبائی بناو نہیں نہیں بورٹ کا جو یہ جو سسٹم ہے یہ بات تو متفق و نالے ہیں کہ یہ جو ہے کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا انتخابات کا طریقہ کہ خود انسان کہے کہ مجھے متخب کرو مجھے لو یہ تو انہی سے انہوں نے جو ہے کفار سے یوران سے وہاں سے ہی لیا ہوئے جمہوریت کا طریقہ جس پر وہ خود بھی اکثر چلتے نہیں ہیں لیکن دوسرے اگری ممالک پر نافذ کر کے ہم سلسی میں رکڑے دیتے ہیں کہ جمہوریت کوئی مقدس جید ہے جبکہ جمہوریت کا طلب ہے یعنی اکثریت کی بیرے بھی کرنا عوام کی حکومت عوام کی رائے کے مطابق انہی کے اوپر علاقے اسلامی حکوم کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم مخلوق کے پر چلتا ہے نافذ ہوتا ہے نہ کہ مخلوق کا یا عوام کا حکم یا جمہوریت کا چلتا ہے جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ اکثریت تو ہمیشہ گمراہوں کی رہی ہیں ہماری کیا حقیت ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اگر آپ اکثریت جمہوریت کی پیروی کرنے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے گمراہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ بار بار فرماتا ہے اکثر روم لائے اکثر لوگ نہیں اکل رکھتے ہیں اکثر لوگ نہیں سمجھتے اکثر لوگ گمراہ ہیں میرے بندوں میں ایسے شکر گزار بہت کم ہوتے ہیں تھوڑے ہوتے ہیں ابھی آپ نے سنا انبیاء کے پیروکار تھوڑے ہوں گے بہتر پیر کے گمراہ ہوں گے تیہتر پیر کے گمراہ ہوں گے چھوٹا دگر ہوگا اور کم لوگ ہوں گے کبھی تو نبی اکیلا ہوگا تو اکثریت میں تو ہمیشہ مخالفت کی ہے جو جمہوریت اور اکثریت ہیں یہاں تک کہ ایمان لانے والوں کے تعلق سے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے والوں میں بھی شرک کرتے ہیں یعنی ایمان لانے کا دعویٰ کرنے والوں میں بھی اکثریت غلط لوگوں کی ہے شرک میں اکثر لوگ اپنی خواہشیں اصف پر شیطان کی پیرویوز چلتے ہیں ان کی اگر خواہشات پر چلنے لگے تو جو ہے انسان کی دنیا تباہ ہو جائے گی جناتا یہ جمہوریت تو نظام انہی کا ہے طریقہ وغیرہ انتخابات کا اپنے وخود منتخب کرنا جبکہ حدیث میں عبدالرحان ابن سمورہ رضی اللہ عنہ ایک مشہور حدیث ہے کہ ہم اسے نہیں دیتے عہدہ جو خود مانگ کے لیتا ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ جو مانگ کے لیتا ہے اسے اللہ تعالیٰ ازمائش میں ڈال دیتا ہے پھر وہ شٹکارہ نہیں پاسکتا اور جسے بنے مانگے مل جاتا ہے اس کو سوم دی جاتی ہے سارا خلفائر آج دین تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے تیری مدد کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تُو عزمداری سے سبب دوش ہو سکے اچھے طریقے سے کیونکہ یہ مشکل معاملہ ہے اللہ تعالیٰ سخت کڑا حساب لے گا حدیث محسنہ دحمد وغیرہ میں کہ جوشت دو تین چار دس لوگوں پر بھی اگر بڑا بنا دیا جائے اور ان کا حق آدھا صحیح سے نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن سختی سے حساب لے گا جائے گا اور ایک حدیث میں یعنی جس کو حکومت دی گئی گویا کہ کوند چھوڑی سے اسے کٹا جا رہا ہے کوند چھوڑی یعنی جو زنگ لاؤلد ہے نہ وہ کٹتی ہے صحیح سے کہ گردن کٹے جان چھوٹے نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے اس طریقے کی ہوتی ہے یہ لوگ اس کو بڑی سہولت سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ چیزیں آسائشیں مل جائے گئے کہ حکومت ملنا ایک اچھی بات ہے حالانکہ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے صالح صالحین صحابہ دور باتتے تھے ہمیں نہ جج بناو نہ قاضی بناو نہ حکومت دو جتنا بھاگ سکتے ہیں اس سے بھاگیں دو لوگوں کے درمیان بھی تو فیصلہ کرنے والا نہ بننا اس سے وہ پرحضگاری اختیار کرتے تھے یہ لوگ اسے خوبی سمجھ کے اپنا رہے ہوتے ہیں تب ہی فرمایا کہ نعم المردیہ بیصل فاطمہ کہ یہ حسرت کا سبب بنے گی تم خواہش تو کرتے ہو اور اس کو لیتے ہو تو جو دودھ پلانے والی ہے وہ تو اچھی لگتی ہے مثال دی انہوں نے نعم المردیہ بیصل فاطمہ سے بخاری میں تعلق انڑ رہتے ہیں لیکن جب دودھ چڑھاتی ہے تو وہ امہ اچھی نہیں لگتی ہے جو حکومت جاری ہوتے تو کسی کو اچھا نہیں لگتا اسی طرح مشہور حدیث ہے اس پر بوری کتاب بھی ہے امام ابن رضی برخم بلی کی کہ بان جہیان کے دو بھوکے بھیڑیے ہیں اور حکومت کے بیچے بھیڑیوں کے ہی طرح یہ لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں دو بھوکے بھیڑیے آپ دمبو کے بھیڑوں کے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑتے ہیں رات کے لیے وہ کتنی دبائی مچائیں گے خون خرابہ کر کے چھوڑیں گے تو کتنی دبائی وہ مچاتے ہیں کہ ایک بندے کے دین کو دین پر سمجھوتے کر دیتے ہیں دین بیچ دیتے ہیں جس طرح حدیث میں ہے کہ ان فتنوں سے ڈرو صحیح بخاری مسلم میں جو رات کے ٹکڑوں کی طرح آئیں گے ایک کے اوپر ایک فتنہ کہ ایک انسان جو ہے دن میں مومن ہوگا رات کو کافر رات کو مومن ہوگا دن میں کافر کتنا بڑا فتنہ ایسا کیوں ہوگا آخر میں کیا فرمایا یبی عدینہو بی آراد من الدنیا دنیا کے دو ٹکوں کے لئے اپنا دین بھی بیچ دے گا اس پر بھی سمجھوتا کر لے گا تو یہ جمہوریت یہی تو وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے انبیاء اکرام علیہ السلام کا جو طریقہ منحج میں آپ کو ہوتا ہے اس تک پر سمجھوتا کیا جاتا ہے میں تحید کا پیان نہیں کروں گا میں شیر کا رد نہیں کروں گا لوگ نفرت کریں گے دور اٹ جائیں گے مجھے ان لوگوں کے ووٹ نہیں ملیں گے جو قبروں کی پوجہ کرتے ہیں وہاں پہ تواف کرتے ہیں چادریں چڑھاتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا علی مدد پکارتے ہیں صحابہ اکرام کو خلفہ راجدین کو مات المومنین کو برا بھلا کہتے ہیں صوفیوں جیسے بحضت الوجود کے عقیدے رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا جو انکار کرتے ہیں احادیث کا انکار کرتے ہیں اپنی اگل کے تحت لیتے ہوئے اور مختلف قسم کی خرافات عید ملاد النبی اور دیکھر نئے نئے بدات کے وہ اجاد کرنے والے ہیں اس کے پر چلتے ہیں اس کو منعقت کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف آئیں چاہے وہ خود بھی عقیدہ نہ رکھتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور یہ جلسے جلوس، ذرنے، احتجاجی مظاہرے یہ بھی کافروں سے لیے ہوئے مستحار لیے ہوئے اس میں جس میں جمہوریت کا یہ حسون ہے ان کے نزدیک اپوزیشن کرنا مخالفت کرنا حزب اختلاف بننا جبکہ اگر تم دین والے شریعت والے ہو جو دین پر نہیں چلتے ہیں ان کا تو معاملہ ہی لگے ان کو دین پہلے سمجھانا پڑے گا صحیح ہے تم تو دینی جماعتیں ہو کہ تو ہم دین والے ہیں اسلام لانے علیہ ہمیں دو ووٹ وغیرہ اس میں تو یہ چیزیں منع ہیں خود ایک تو حکومت لینا دوسرا یہ جو منکرات ہیں ان کے دیکھ کر خاموش رہنا ان کا رد نہ کرنا تم اس کو کس طریقے سے برداشت کر سکتے ہو جبکہ امت کی تم اچھی امت اور بہترین امت دوسروں سے امت محمد یا طبی تو ہو کہ نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے رکھتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں تو اس کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے نیکی کا حکم کرنا برائی سے رکنا حزب اختلاف بنا دیا جاتا ہے اب آپ کی مطابق اگر میں دین کے پر چلنا چاہتا ہوں آپ دین لانے والی جماعت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا اگر کوئی تمہارا حکمران موجود ہو اس کے ہوتے ہوئے کوئی اپوزیشن بن جائے اپوزیشن لیڈر بنے اس بیشتلاف تو کیا فقط لو آخر امین حما اس میں سے جو آخری والے اس کو قدل کر دو کائنم منکان کوئی بھی ہو کہیں سے بھی ہو سبحان اللہ تو آپ کیا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی گردن اڑھا جائیں نہیں نہیں ہمیں یہ تو نہیں چاہتے تو پھر آگر دین پر چلیں گے تو اس کے مطابق تو آپ سب سے بیلے اڑا دیے جانے چاہیے ہیں لیکن آپ خود بھی نہیں چاہتے اس دین کے اوپر عمل ہو آپ خود بھی اس حکومت کی خیر خواہی نہیں چاہتے اس کو دین شریعت کے احکام نہیں بتاتے جس میں آپ کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے آپ کو اپنے فائدے کے لیے بس دین چاہیے ہوتا ہے نام جماعت کا کوئی اسلامی ہے مجھے بڑ دو کام فلان پلات نکلوانا ہے فلانا کرنا ہے ان کو چھڑوانا ہے اپنے کارکنان کو اور یہ کرنا ہے اور یہ عہدہ لینا ہے اور یہ مرات لینے یہی کام ہوتا ہے ان کا جو سیاسی اور دنیاوی جماعتوں کا ہوتا ہے تو کوئی فرق تو نہیں ہے آپ کے اور ان کے درمیان آپ جو ہے ایک سالفی سے کیا مطلوب ہے اس صورتحال میں آپ ایک مملکت کے خیر خواہی چاہتے ہوئے عام شہری بن کے رہیں آپ کو زبررستی تو نہیں حصہ بننے کو کوئی کہہ رہا مرضی سے جاتے ہیں ہم ووڈ دیکھ کر آتے ہیں آپ اس میں حصہ نہ لیں آپ کو کسی نے مجبور تو نہیں کیا آپ اللہ کا تقویٰ اختیار کریں جو زیادہ اہم چیزیں ہیں اپنے اور اپنے گھر باہر کچھ حنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کریں دین کا صحیح علم حاصل کریں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں صحیح عقیدہ اپنا ہے برے عقیدے سے بچیں اچھے اخلاق اپنا ہے برے اخلاق سے بچیں اللہ کی عبادت کریں اس کی ناخرمانی سے بچیں یہ آپ کے کرنے کے کام ہیں آپ کریں گے تبلیغ کریں گے آپ کے رشتاروں میں پڑوسی میں بڑھتے جائیں گے محلے سے شہر شہر سے ملک اس طریقے سے پھر اسلامی نظام خود با خود قائم ہو جائے گا ایسے لوگوں پر جو صحابہ اکرام جیسے ہوں جو پہلے سے تیار بھی تو تھے کہ ہمارے اوپر یہ نظام آ جائے وہ خود ہی اس کو نافذ کرنے کے لئے تیار تھے آپ نے نہیں سنی ابھی ہم حجیث پر بات کر رہے تھے کہ ایک صحابی خود جا رہا ہے پریشان ہے اس کو چین نہیں آ رہا کہ مجھ پہ حد قائم ہو ہم تو بھاگتے ہیں کہ جوہے بہت سارے شریعہ کام ہمارے نفس کی خواہشوں کے خلافے تو ہم خود چاہتے ہیں کہ وہ نافذ نہ ہو میرے یہ یہ مزے چھوٹ جائیں گے اس سے اور نام جوہے نعرے لگانے کے لئے ہم بھی وہ دینی جماعت والے ہم اس کو دیں گے اٹھا لیکن ہماری دل میں نیت میں خود ہوتا ہے اس لئے ہم یہ چیزیں نصیب نہیں ہوتی تو آپ اپنے اوپر جتنا آپ کو اختیار ہے اس پر نافذ کریں اس پر چلیں اور اسے خرافات میں نہ پڑھیں جو آپ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوئے رہے گی اس سے دور رہیں پریز کریں جو علم ہے سلف کے منج پر چلنے آلے وہ بھی اسے منع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ خمدان کی اداد کی ہے چاہے وہ کیسا بھی ہو شرکی ہو یہ تو اللہ تعالیٰ نہیں ہاں تصغیر بتایا جیسے آپ جس طرح جب سے مجھے یاد ہے تو ہمارے مجھے میں کوئی اصلاح خمدان نہیں ہے جس نے شرک نہ کی ہو وہ مزار پہ نہ گیا ہو اس نے چادر نہ چڑھائی ہو تو ہم اس کی اداد کرتے ہیں سب پورا پور کر رہے ہیں عوام بھی کر رہی ہیں کہاں کر رہے ہیں یہ تو دھنوں لوگ اداد کہاں کرتے ہیں سڑکوں میں نکل کے اداد کر رہے ہیں یہ لوگ جنڈے جلا گیا شروع میں تو کرتے ہیں ووٹ دی رہتے ہیں تو آ رہے ہیں اچھا وہ ووٹ دینے کو اداد نہیں کہتے یہ تو اپنے فائدے کے لیے لارے ہیں بہرحال آپ کے سوال کا جانتے ہیں سمجھ گیا میں کہ حکمران کی اداد کا حکم ہے ایک آخری بات تھی کہ آخر اس کے خلاف اٹھے گا کون اگر آپ سب اداد ہی کرتے رہیں تو کوئی ایک جماعت ہوگی جو اس چیز کے اخلاف اٹھیں اس کا کیا طریقہ ہوگی تو یہ کفر کا نظام تو چلتا ہے اس کے لیے کوئی جہاد کا حکم ہے کسی دوسری چیز کا دیا گیا ہے ابھی میں نے اس سوال کے آخر میں وہ طریقہ بھی بتا دی کہ جس پر آپ عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تبدیلی لائے گا یہ جو بھی تبدیلی آئی ہے تبدیلی لانی ہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالت نہیں بدلتا کچھ بھی کر لیں جب تک وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتے اور حالت کے بدلنے میں سب سے پہلے چیز بار بار بتاتا ہوں تو حید اپنا ہے شرط کو چھوڑیں آپ اس کو اپنا ہے جو آپ کا دائرہ کارے رشدہ دوسرے وہاں تک تو آپ کر سکتے ہیں ادھر کس نے آپ کو روکا ہے جو آپ کے استعداد میں طاقت میں نہیں ہے وہاں مجھے ہاتھ مارنا ہے وہ یو این او اور جو ہے امریکہ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں ڈی چوک پہ کھڑے ہوئے ہیں اور واشنٹن میں میں ٹانگیں توڑ دوں گا امریکہ کا آ کر دیکھیں وہ آ کر کر کے بھی چلا جاتا ہے صفائیہ وہ چھتے ہی رہتے ہیں پیچھے جو آپ کے استعداد میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے تو آپ کے کاندوں پر بوجھ نہیں رکھا کہ آپ کو یہ قائم کرنا ہے آپ کو اپنے طور پر یہ کوشش کرنی ہے انبیاء اکرام نے بھی کی توحید بتائی شرک کرد کیا اور ان میں سے بہت ساروں کو شہید کر دیا گیا ان کو یہ تو چیز نصیب ہی نہیں ہوئی کہ امریکہ نہیں نافت ہو جائے اور قائم ہو جائے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کیاں کامیاب ہیں ان کی ذمہ یہی تھا کہ ان کی استعداد کے اندر یہی چیز تھی کہ جس کی وہ اصلاح کر سکتے ہیں جو ان کی طاقت سے باہر ہے اس پر تو پکڑ نہیں ہیں جس طرح پہلے مرحلے میں مکہ میں چند لوگ ایمان لکھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کمزور اور ضعیف تھے صحیح ان کے پاس طاقت نہیں تھی تو کیا حکم تھا شروع میں جو جہاد کے مرائل ہیں کہ کفوائی دیاکم علم تر ایراللہ دینا خیل علم کفوائی دیاکم واقیم صلات اللہ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بند رکھو بھی لڑنا نہیں نماز قائم کرو فلان صحیح ہے کیونکہ اگر وہ لڑتے وہاں پر ان سے پنگا لینے کا جو اللہ کی حکمت کے خلاف ہے دیا جاتا تو جو چند لوگ سے وہ بھی ختم کر دیے جاتے ہیں یہ اللہ کی حکمت میں تھے کہ مرائل کے ساتھ جب طاقت آئی تو پھر بعد میں او دین علی اللہ دین ان لوگوں پر ظلم ہوا ہے کہ وہ جو ہے اب وہ کتال کریں آگے جب ان کا ساکت آئی تھی تو شروع میں ان کو اس چیز سے رکا گیا منع گیا عبداللہ مسعود رضی رہاں فرماتے ہیں وہ جو مشہور واقعہ ایسی رت کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر بدبختوں نے مشرقین نے ابو جلالوں نے آکے اونٹ کی اوجڑک لکھ دی تھی آپ سجدے کی حالت میں تھے اللہ کی عبادت کر رہے تھے اللہ کے گھر میں اور دالموں نے یہ ظلم کیا یہ توہین کی تو وہ کہہ رہے تھے میں دیکھ رہا تھا لیکن اس دن میں ایک تو اللہ کا حکم تھا اپنے ہاتھوں کو بند رکھو میرے پاس وہ طاقت نہیں تھی کہ میں ان کے خلاف کھڑا ہوتا ہے یہ لڑ سکتا حالانکہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالی کی مدد نصرت تو ہے نبی کے ساتھ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے ہم ضرور اپنے رسول کی مدد کرنے والے ہیں ہمارا ہی لشکر کامیاب ہونے والے ہیں کے لئے اپنے نبی کی اور ادھر ہی جو ہلونہ شروع کرتے تھے نہیں اللہ تعالی یہ دین کے مراحل اور صیرت کے ذریعے سے پوری یہ حکمت کے تحت جو یہ دین بنائے وہ سکلانا چاہتا ہے کہ ابھی طاقت نہیں ہے تو ان سے اس طریقے کے لڑائیں نہیں کرنی ہاں وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ بڑا جہاد یعنی ان سے ان کو تحید بیان کرتے رہو شرکرت کرتے رہو یہ تو کام ہے تمہارے کرنے کا ہے تم کرتا جاؤ زمان سے جہاد کر رہے ہو کیونکہ جہاد کے لئے تو یہ بھی لفظ ہے مُضْ بَعَثِنِيَ اللَّهُ جب سے اللہ نے مجھے رسول بنایا اس وقت سے جہاد جاری ہے جبکہ ہمیں پتا ہے کہ مکہ میں حکام نہیں نازل ہو جات کے تو کونسا جہاد تھا یہی دعوت اور تبلیغ والا اسی سے تو وہ سطح ہمار ہوتی کہ پھر وہ اس قسم کے مومن تو بنے اس لیول کے جو وہ پھر جہان اور مال لٹانے کے لئے تیار ہوں اللہ کی راہ میں یا پھر کچھ ایسے بھی ہوں جو جہان مال لٹانے کے لئے تیار ہیں مگر وہ اللہ کی توہید ہی نہیں اپناتے وہ اللہ کو چھڑ کے غیروں کو پکار رہے ہوں تو کہاں سے مزت آئے گی جس طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں تتاریوں نے حملہ کیا تو جو ہے وہ لوگ کہ ابو عمر کی دور کی طرف جاؤ مزار پہ جاؤ وہ تمہیں نقصان سے بجے گا تتاریوں کے خلاف تو انہوں نے ان کے ساتھ مل کر جہان کرنا چھڑ دیا امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ان کو پھر بٹایا ان کو دعوت دی ان کو تحید والا بنایا پھر انہوں نے مل کر اور دیگر علمانیں مل کر اور پھر جہان کر اور انہوں نے کامیابی دی جو یہ مختلف مراحل ہوتے ہیں جو جہان کے ہیں کہ بعد میں پھر طاقت آئی اور پھر انہوں نے اس کے خلاف جہان کیا اور جو حکمران کی بات ہیں اور بعد اب ان سامت رضیوں کی مشہور حدیث ہیں جو میں نے عادی ذکر کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت لیتے تھے سننے کی اطاعت کرنے کی حکمران کی چاہے دل چاہے نہ چاہے چاہے دوسروں کو ترجیح بھی جائے آپ کب حق بنتا ہے چھوڑ کے کسی اور کو دیا جائیں تو صحابہ نے بھی یہی کہا اور ایک دوسری روایت میں کہ اپنا حق لیتے ہیں ہمیں نہیں لیتے ہیں یہ فرمایا اور ایک دوسری روایت میں انیس بن مالک رضی اللہ کے پاس بعض لوگ آئے انہوں نے کہا کہ حجاج بن یوسف اتنا ظالم ہیں ہمارے حکمران کیا ظالم ہوں گے اس نے صحابہ کو شہید کیا قتل کیا حجاج بن یوسف اتنا ظالم گورنر تھا اس کی بھی اطاعت کر رہے ہوتے تھے عبداللہ بن عمر وغیرہ کیونکہ حکمران کے طرح سے وہ نافذ تھا تو ان کے پاس شکایت لے کر آئے بعض لوگ انیس بن مالک رضی اللہ عنہ جو دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ان سے دادا آپ دین کو سمجھ سکتے ہیں اس کی غیرت رکھتے ہیں نہیں تو انہوں نے کہا کہ سبر کرو مدید سبر کرو قریب ہے معاملہ ہونے والے آنے والے جو دن ہیں کیا اچھے ہو دیں گے نہیں اور دادا کٹھن دن اور مشکل دن آنے والے ہیں کب تک سبر کریں انہوں نے حدیث سنائی یہاں تک کہ حوض کوسر پہ آکے مجھے ملنا یعنی ساری زندگی تمہیں سبر کرنا ہے جس طرح میں نے دوسری حدیث سنائی کہ تمہیں جڑیں چبھا کر گزار کرنا ہے پڑے مر جانا ہے اس حالت میں پھر تمہیں سبر کرنا ہے تو وہ جو میں حدیث سنا رہا ہوں بادمین سامیت کے اس میں کیا بگتا ہے کہ حکمران کے خلاف نہیں نکلنا سوائے یہ کہ تم کھلن کھلا کفر دیکھو اور اس کے کفر ہونے کیلئے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہوں تو اس میں کتنی شرطیں ہیں جس طرح سعودی رب کی فتحہ کمیٹی ہیں شیخ رسیم فراتیں اللہ انترو یہاں تک کہ تم دیکھو یہ نہیں کہ تم نے وارڈ سیپ پہ کسی نے میسیج منا کر بھیج دیا تم نے خبروں محسن لیا دیکھ لیا جس میں ساتھ جھنڈ مکس کر کے کوئی چیز بتا دی پھیلا دی اب فائیں تو ورک پھیلتی ہیں ابھی کل کسی نے میسیج بھیجاتا فیس بک پہ ہم نے سنایا کہ جو تاریکلی گروئی ہے اس کی تو داڑی نہیں ہے تو کلین شیئر جو شیئر اور وہ بول رہا ہے رد کر رہا ہے لوگوں بتا رہا ہے تو ایفی چیزیں تو پھیلی ہوئی ہیں اور کسی نے کہا آکے دیکھ لو کہا میں رہتا ہی نہیں ہوں پاکستان تو افوائیں تو پھیلتی رہتی ہیں خبر کی تزدیق کرنا ضروری ہوتا ہے اور اس تعلق سے تو بہت ضروری ہوتا ہے اللہ تعالی نے اس تعلق سے اسپیشل حکم دیا ہے کہ جب کوئی خوف یا امن کی بات آتی ہے یعنی ملکی سیاست ہو اس سے متعلق کوئی بھی خبر آتی ہے پھیلا دیتے ہیں اپنا پہلا فرد سمجھتے ہیں میڈیا اور لوگا کامی ہے ان کا تو کھانا پینا ہے اور اڑنا پیچھونا ہے ان کا دھندہ یہ ہے ایک ناجائز دھندہ ہے یعنی اسلامی طور پر کہ اس کو پھیلا تو اسی سے تو زیادہ پیسے ملیں گے ریٹنگ ملے گی جتنی زیادہ جو ہے شہ سرخیاں لگاؤ گے بریکنگ نیوز دو گے خبریں دو گے افلانے کا جو ہے کتے نے اس کو الٹی آ گئی وہ بھی بتا رہے ہوتے ہیں اتنی اتنی خبریں دیں گے تو بھی جو ہے آپ کو زیادہ ملے گا تو سچی جھوٹی خبریں پھیلانا ان کا کام ہے شیطانی کام ان کا یہ ہے تو ان کا اضاعہ اضاعہ کامتر بھی ہے اضاعہ عربی میں آج بھی ریڈیو سٹیشن وغیرہ وہ کہتے ہیں وہ اس کو پھیلا دیتے ہیں نشر کر دیتے ہیں جبکہ اللہ نے جاکم دیا اگر یہ رسول کی طرف اس بات کو لے جاتے پہلے پھیلانے سے پہلے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ حیات تھے آپ کے پاس لے جاتے ہیں اور آپ نہیں ہیں تو آپ کی سنت کی طرف رجوع کریں اور اپنے علو العمر کے پاس لے جاتے ہیں علو العمر سے مراد حکمران ہیں یا جو علم رکھنے والے ہیں یا جو اس ویلڈ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کی کہہ میں جانے والے ہیں اور اس کو جاننے والے ہیں جیسے کوئی جنگ کا معاملہ ہے تو جو وزارت دفاع یا جو دفاعی ماہرین وغیرہ ہیں اور جو جنگ کے ماہرین ہیں ان کو زیادہ خبر ہوتی ہے وہ آپ سے دین میں کم ہوں گے آپ سے بہت ساری دینی معاملات میں کم ہوں گے آپ سے زیادہ اچھے نہیں ہوں گے لیکن اس کو زیادہ معلوم ہے کہ بارڈر پہ کیا معاہدہ چل رہے ہیں کیا جنگی صورت اہل ہے کیا دھوکے بازی چل رہے ہیں کافروں کی طرح سے کیا ظاہر کیا جا رہے ہیں اندر کی کیا بات ہیں تو وہ زیادہ ایسے چیز کو پہتر جانتے ہیں تب یہ فرمایا لَعَلِمَا هُلَّذِينَ يَسْتَمْبِتُوا تو ضرور جان لیتے جو اس کی خوج لگانے والے ہیں انویسٹیگیشن کرنے والے ہیں تفتیش اندر کی بات اس کے جان لیتے ہیں حقیقت کیا ہے اس کی فوراں نہیں پھیلا دیا کرو اور فوراں نہیں لے لیا کرو اور نہیں سمجھ رہا کرو کہ یہ جو بتا رہا ہے اسی طرح ہے اور آگے آخر میں کیا فرمایا وَلَاُ لَا فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلَ اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتی تو سارے کے سارے تم شیطان کے پیروکار ہو جاتے سوائے چند لوگوں کے یعنی اس قدم کی حرکتیں کرنے والے جو ہر خبر کو سن کے سچ سمجھ کے کسی بھی جنگی یا آمن کے حالات کے تعلق سے ہوتی ہے مان لیتے ہیں اور پھیلاتے ہیں وہ شیطان کے چیلے اور اس کے پیروکار ہیں اس کی پیروی کرنے والے ہیں اور جو اس میں احتیاط کرتے ہیں ہر سنوی شنائی کو نہیں اڑاتے نہیں پھیلاتے وغیرہ وہ بچنے والا گروہ ہے وہ بچنے والا گروہ ہے تو اس میں دیکھیں اللہ انتراؤ جب تک کہ تم خود نہ دیکھو بہت ساری چند وہ فلانہ جو ہے پرانہ وہ تو نماز پڑھتے ہیں تم نے ایک طرف تو تم جب ہم کہتے ہیں کہ نصیت کرو یہ بہت سارے جو سیاسی جماعت والے دینی بنے ہوتے ہیں ان کو جب ہم حدیث سناتے ہیں تو مذاق بھی اڑاتے ہیں حدیثوں کا اللہ دلہ ہدایت ہے اور نام انہوں نے بہت ساروں نے اہل حدیث رکھا ہوتا ہے نمی سے ایک دائی کو میں نے بتائی یہ حدیث کہ حکمران کے لئے نصیت ہے تو خفیہ طور پر حدیث ہے اس طریقے سے یہ روایت ہیں یہ تو کہہ رہا ہے مذاق ہے آج کر کے دور میں یہ کہاں چل سکتا ہے نہ حکمران ملتے ہیں وہ تو مو ہی نہیں لگاتے ہوگیرہ نہ وہ ملے ہیں اور جو ہے وہ کھلی چھوٹ دیتے جو چاہے کرتے ہیں تو مذاق اڑانا ہے تمہاری ذمہ داری تو ہے نہیں وہ قریب لوگ جو پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچائے خط کے ذریعے پہنچاتے ہیں فون کے ذریعے پہنچاتے ہیں سی ڈیزن پورٹل بنائے ہوتا ہے اس کے ذریعے سے پہنچاتے ہیں پہنچ جاتی یہ بات کسی بھی طریقے سے ورنہ تمہاری ذمہ داری جاتی وہ پوری ہوگی تو اسی لئے بتائیں اللہ انترہو تم خود دیکھو آپ پانچ ٹائم آپ کہتے ہیں قرآن آپ کو ملتا نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ بھی بتائے کہ وہ پانچ ٹائم نماز نہیں پڑتا پانچ ٹائم آپ اس کے گھر پہ بیٹھے ہیں آپ نے وہ دیکھا ہی نہیں ہے یہ پورے یقین سے بولتے ہیں یعنی شروع ڈیفورٹ ہے ہی ہے آج اگر کوئی اکمران نہیں بھی ہے اور وہ الیکشن میں کھڑے ہوکے کل بن جاتے ہیں آج ہی سے مجھے پتا ہے کہ وہ نماز ہی نہیں ہے لیکن مجھے پتا ہی نہیں ہے کل وہ بن جائے گا تو میں کہوں گا یہ نماز ہی نہیں ہے اپنی طرف سے ڈھوک دیتے ہیں بہت ساری بات کچھ باتیں ہوتی ہیں اور کچھ اس میں ملچ مسارہ لگا کے پھیلا دیتے ہیں حالانکہ بہت ساری مرتبہ تو اکمرانوں کو بھی دیکھا یہ حج کرتے ہوئے یہ عمرہ کرتے ہوئے اور کئی مرتبہ تو بہت سارے جو دینی لیڈر ہیں ان کو میں نے نماز پڑھتے ہیں ہی نہیں دیکھا فلانے ہمارے پڑھے ہیں فلانے صدر ہیں فلانے سے لیڈر ہیں میں نے تو نہیں دیکھا ان کو نماز پڑھتے ہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ پڑھتے ہوں گے حسن احزان ہے وہ پڑھتے ہوں گے لیکن میں نے نہیں دیکھا اس کا طلب وہ نہیں پڑھتے ہیں وہ پڑھتے ہوں گے صحیح ہے تو اللہ انتراؤ تم خود دیکھو اور کیا چیز دیکھو پہلی شرطیں دیکھو تم نے دیکھاؤ خود ہی آپ نے دیکھاؤ میں نے دیکھاؤ اور دیکھو کیا چیز اللہ رسول کا انکار کیا ہو کفر کیا ہو کفر و شرک کے کوئی آمال واضح تو بس نہیں کیا کیا آمزہ کفر کیا ہو نہیں کفراً بواہن بالکل واضح کھلن کھلا یہ نہیں کہ میرے نزدیک فیلان جیس کفر ہے فیلانے کے نزدیک نہیں ہے جس طرح ایک مشہور مسئلہ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ کمران کو کافر قرار دیتے ہیں اور جتنی بھی یہ خلافتی اور جہادی اور یہ دینی انقلابی جماعتیں ان کا یہ سب سے بڑھ مشہور ٹائٹل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کافر کرا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آیت تحکیم میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے یہی لوگ کافر ہیں تو اس کی وجہ سے یہ وقتستان بھی کافر فیلانہ بھی کافر کوئی مسلمان ریاست ہے یہ نہیں سارے کافر ہیں برڈیش قانون چلاتے ہیں فیلانہ قانون چلاتے ہیں مکس قانون چلاتے ہیں اسلامی غیر اسلامی وغیرہ وغیرہ علاقہ ایسا نہیں ہے یہ جو آیت ہیں اس کی آپ تفسیر پڑھیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو ترجمان القرآن ہیں جن کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سپیشل دعا کی تھی اللہ انہیں قرآن کا علم دے قرآن کی تفسیر کا سچڑے مفسر قرآن مشہور ہیں مفسر قرآن وہ کہتے ہیں اس کے مراد کیا ہے کفر دونہ کفرین بڑے کفر سے چھوٹا اللہ کفر یعنی نفرت دلانے کے لئے جس کے لئے کفر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے آگس کی تفسیر کیا ہے اگر جو مانتا ہے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ کے شریعہ کام آرکہ مسلمان ہیں لیکن وہ اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا کسی کے پریشر میں آکے رشوت لے کے کسی کی محبت میں خواہش نصب میں چل کے وغیرہ جس طرح ہوتا ہے ہمارے تو کہا کہ وہ بڑے کفر سے چھوٹا کفر یعنی گنے گاری میں مبتلا ہے جس کو کفر کہے کہ اس سے نفرہ دلائی گئی ہے لیکن اگر وہ اس کا انکار کرتے مانتا ہی نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مذاق اڑائی جس طرح کہتے ہیں اس طرح کے لائق نہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے اور غیر کا برابر ہے یا میری مرد یہ جس کے مطابق کروں تو یہ کفر اکبر ہے جو اسلام سے نکالتا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ آیت جو ہے اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہودیوں کے تعلق سے آپ اس کی تفسیر پڑھیں صحیح بخاری میں بقاعدہ واقعہ ہے کہ وہ یہودی جو ہیں ان میں سے ایک قبیلہ جو تھا وہ کمزور تھا اور ایک قبیلہ بڑا طاقتور تھا انہوں نے یہ ظالمانہ قانون بنایا تھا کہ اگر وہ کمزور قبیلہ والا اگر کسی طاقتور قبیلہ آلے کو قتل کرے گا تو ہم اس کے بدلے میں قتل کریں گے لیکن اگر کمزور قبیلہ آلے کو کوئی طاقتور آلہ جو قبیلہ ہے وہ قتل کرے گا ہم نہیں دیں گے اس کا بدلے میں کسی کو قتل میں تو یہ تو ظلم ہے تو وہ لوگ سہتے رہتے تھے کیونکہ وہ لوگ کمزور تھے غریب تھے لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگئے تو ان کو بھی تھوڑی سی احمد ملی کہ یہ آگئے ہیں اب ہم کوئی نانصاف ہی نہیں ہونے دیں گے کیونکہ وہ انصاف کے مطابقی فیصلہ کرتے ہیں اور یہودی بھی یہ جانتے تھے کہ ہم فیصلے ان کے پاس لے کے جاتے تھے وہ بھی جس طرح قرآن میں بھی ذکر ہے طاقت اور قبیل ہے انہوں نے کہا کمزور نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھے جائیں گے فیصلہ اب ہم نہیں یہ برابری پہ ہوگا اب معاملہ تو جو طاقت اور قبیل آلے تھے انہوں نے پہلے ہی اپنا ایک بندہ بھیج دیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے ہی پیش کرو کہ ایسا معاملہ ہے اس کا کیا فیصلہ ہے اگر تمہارے حق میں فیصلہ آتا ہے تو چلو پھر ہم چلیں گے سارے اگر تمہارے خلاف دیتا ہے ہم مانیں گے ہی نہیں ہم جائیں گے ہی نہیں ہم کہیں ہم نہیں مانتے ہیں ان کو اپنے فیصلہ کرنے والا حکم کرنے آلہ تو پھر یہ آیتیں لائن سے ہیں کہ جب ان کو ان کے حق میں بات ہو تو یہ آپ کی طرف آتے ہیں لیکن ان کے خلاف ہو تو پھر کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں مانتے اس کے آگے پھر ذکر ہے تو جو یہودیوں کی طرح انگار کرتے ہوئے اللہ کی شریعت کو ہی نہیں مانتا جو ٹھلاتے ہوئے کرے تو وہ کفر اکبر ہیں جس طرح کفر بواہ کی میں آپ کو مثال دی تو ہر کوئی جو کفر کا لفظ آج ہے تو وہ کفر بواہ نہیں ہو جاتا اللہ انترو پہلی شرط دیکھو خود ہی اور کفر دیکھو کفر سے کم چیز نہیں ہو اور عام کفر نہیں ہو کفر بواہ ہو واضح کھل لم کھلہ ہو اور کیا ہو کسی نے فتوہ دیا ہو آپ نے سوچا ہو اشتاد کیا ہو نہیں اللہ کی طرف سے آپ کے پاس قرآن و سنت کی واضح دلیل ہو اس جس کے کفر ہونے کے تعلق سے جو دین سے خارج کرتا ہے آپ نے اس کو بتا دیا ہے اس نے انکار کیا ہے اس پر حجت تمام ہو گئی ہے اس کی جہالت دور ہو گئی ہے یہ ساری چیزیں پر پوری ہو گئی ہیں صحیح ہے جتنے بھی رکاوٹیں کسی کو کافر کرا دینے سب دور ہو گئی ہیں عالم نے اس سے بات کی ہے سمجھایا ہے حجت تمام کی یہ تو کرتے ہی نہیں ہیں یہ بھی شرطیں ہوتی ہیں کسی کو کافر کرا دینے کی آیا اسے معلوم بھی ہے نہیں ہے اس پر حجت تمام کرو اس کو بتاؤ اس کی ساری رکاوٹیں دور کرو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیج دیں یعنی بتا دیں قوم کو کسی سے بچنا ہے فلانا کیا چیز ہے تو یہ مختلف شرائط ہیں جب یہ پوری ہوتی ہیں تب جا کر پھر علماء کہتے ہیں کہ اس کے خلاف نکلا جا سکتا ہے پھر ایک اور چلت آ جاتی ہے وہ پورے دین کے قائدے کے مطابق ہیں کہ آپ کا یہ قدم اٹھانے سے زیادہ نقصان تو نہیں ہے فائدے سے بڑھ کر اس کے پاس فوج ہے آپ گھر کی چھوٹی اٹھا کے جا رہے ہیں اس کے پاس ٹینک ہے اس کے پاس میزائل ہیں اس کے پاس پوری فوج ہے آرمی ہے اور نیوی ہے اور ائر فورس ہیں ایسی بیوکفی کا تو اسلام حکم نہیں دیتا جس طرح میں نے بھی جہاد کے مرائل آپ کو بتائے تھے کبھی بھی حکم نہیں دے گا اس سے تو اور فضاد ہوگا تمہیں بھی مارے گا دو چار اور لوگوں بھی مارے گا دین کو بھی بدنامی کے سبب پر رہے گا کہ یہ لوگ دشت کر دیں اور فلان ہے تو یہ تو کبھی بھی حقیم آنا فیصلہ نہیں ہے تو عوام میں ہی آپس میں لڑائی جگڑا ہو جس طرح میں نے ملکوں کی مثال دی جن انہوں نے اسی جیس کو ذہن میں رکھے کہ ہم ظالم حکمران ہیں یا کافر حکمران اس کے خلاف ہم انقلاب کر رہے ہیں برپا اور انہوں نے پورے ملکوں میں تباہی مچادی فائدے کے بچائے نقصان ہوا جو پہلے حالت تھی اس سے بھی زیادہ بتر اور ابتر حالت ہو گئی تو یہ بھی اس کا بھی تقابلہ کر کے دیکھا جاتا ہے پھر جا کر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اگر بغیر کسی خون خراب ہے کہ اس کو ہٹا کر کسی اور کو لا سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کو اجازت نہیں اکروج کرنے کی میرا سواد چھوڑا مختلف ہے میں یہ کہنا جا رہا تھا آپ سے کہ جیسے آپ پیچھلے کے یہ ساتھ جو جو گامرانی وہ شرک سرے ہم کر رہے ہیں دیکھیں نماز نہ پڑھنا یا پڑھنا نماز تو بریجوی پڑھنا ہے نماز نے حدیث کرنے والا بھی پڑھنا ہے نماز نے سنت بھی پڑھنا ہے نماز تو سب جو آپ نے آپ کلمہ پڑھتے اور نماز پڑھتے کوئی قضا کر پڑھتے کوئی بچہ پڑھتے کوئی جرمے پڑھتے میں ایک روح علی تیشی کے ساتھ بریجوی جو ہم دیکھ رہے ہیں شہر میں دیکھیں ہمیں تائی چلچے کا کہتے ہیں پتہ نماز پڑھتے ہیں سیم سیم ہو چلتے ہیں جیسے یہ کرتے ہیں اب وہ سیم اگر ہماری کوئی بھی حکومتی سے پہلے آئی جو میں نے اس تیس سال میں دیکھتا ہے کہ یہ تمام مشرق میں بڑھوڑ کے شریک ہیں آیا کہ ہمارے معذرہ جو بھی ہیں ان کو خموش رہے ہیں ان سے یہ چیز وہ ان کو شرعی طریقے کا میں نے آپ کو یہی تو بتایا ان کی نیتیں صحیح نہیں توحید بتانے کی یہ ان کو الگ لے جا کے توحید بتاتے نہیں ہے تو دنیاوی مطالبات کے لئے ان سے لڑے ہوتے ہیں وہ تو خود توحید کو نہیں بھیان کر رہے ہوتے پیشے کر رہے ہوتے ہیں کہیں ہمیں عوامی مقبولیت نہ ختم ہو جائے اسی طرح بہت ساری جو شرق اور توحید کا معاملہ اس میں تفصیل ہوتی ہے مزار پہ جانا چادر چڑھانا صحیح ہے یہ غلط کام ہے کیا یہ خود ایک شرق ہے یہ شرق کی طرح لے جانے والا ہے لیکن مزار پہ چادر چڑھانا خود ایک شرق نہیں ہے جس طرح مزار بنانا خود کبروں کو پکا کرنا یہ منکرات میں سے ہیں یہ لانتی عمل ہے جو شرق تک پہنچا دیتا ہے لیکن اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت کرنا ان کو مدد کیلئے پکارنا ان کو عالم الغیب سمجھنا ان کو کائنات میں تصرف کرتے ہیں وہ اللہ سمجھنا صحیح ہے ان کے لئے جو عبادت کے کام ہے کوسجدہ وغیرہ وہ بجا لانا یہ ان کی عبادت اور شرق ہے جو اس تک پہنچ جاتے ہیں لیکن کبر مزار بغانرہ بنانا یہ نئے کام ہیں یہ بیداد ہیں جو شرق تک لے جاتے ہیں کبر پہ چادر چڑھانا آپ نے دیکھا چادر چڑھا رہے صحیح ہے اس نے بیداد کیے وہ مشرقوں والے کام کی طرف جانے اللہ لگ رہا ہے ہمیں کہ وہ واقعی ہوا اللہ کام کرتا ہے لیکن بقاعدہ جو ہے ہم نے دیکھا ہو کہ یہ وہی بقاعدہ جو شرق ہے اس نے وہ کیا ہے اور اس پر اس کو کسی نے بتایا بھی ہے اس پر حجت تمام بھی ہے کہ نہیں ہوگی یہ چیزیں دیکھی جاتے ہیں یہ بیداد ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حکمران ایسا ہے تو اس کی آپ معروف میں اطاعت کر رہے ہیں آپ کا اگر وہ حکمران باقی بھی نہ رہے ہیں مثلا مجھے کو کافر ہو جانے کی اجازتیں لیکن آپ کے باست طاقت نہیں ہے کہ آپ خروج کریں اور زیادہ نقصان اور بگاڑ بنیں آپ اپنی اصلاح کریں تصویہ اور تربیہ کے ذریعے سے یہ آخری بات میرے درس میں بتانا رہ گئی تھی جو خلاصہ تھا شیخ علوانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی بھی چیز تلفی عقیدہ منحج اور یہ مران اطاعت اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم دین میں پھر کیا کریں ایسے ہی سہتے رہے ہیں زندگی اور یہ چلتا رہے حالانکہ صاحب ہی نے کہا تھا سہتے رہو حضر کوسر تک سہتے رہو ہاں ہم سہتے رہیں گے لیکن ہم تصویہ اور تربیہ کا عمل جاری رکھیں تصویہ کا مطلب کیا ہے دین کو صاف اور پاک کرنا ہر اس چیز سے جو بعد میں لوگوں نے ڈال دی ہیں عقیدوں میں بیدات ڈال دی ہیں منحج میں بیدات ڈال دی ہیں نئی چیزیں ڈال دی ہیں عبادات میں نئی بیدات ڈال دی ہیں حدیث میں چھوٹی حدیثیں گڑکے موضوع اور ضعیف حدیثیں وغیرہ گڑکے لوگوں نے ڈال دی ہیں اور صحیح ہے اخلاق میں معاملات میں سیاست اور ہر چیز میں ڈال دی ہیں ان کو ہم علم کے ذریعے سے لوگوں کو بتا کر دور کرنی کوشش کریں پاک صاف کریں اس کو صحیح ہے اس کو درز دیں کتابیں لکھیں نشر کریں دعوت کی طرف لوگوں کو بلائیں یہ ہیں تصفیہ اور دوسرا عمل تربیہ کرنا اسی پر جو ہے آپ اپنی نوجوانوں کی گھر بار اور لوگ کی اس صاف دین پر جو آپ نے کیا ہے جس طرح شیخ علمانی رحم اللہ خود بھی کرتے تھے آپ دیکھیں ان کی کتاب ہیں سلسل حدیث صحیحہ ضعیفہ اور جتنی بھی حدیث کی کتابیں تھی اس میں صحیح ضعیف وہ کرتے تھے تاکہ صحیح حدیث الگ ہو جائیں اور لوگ اس کو سمجھیں اس پر عمل کریں لوگوں کو عمل کرویں جب آپ یہ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ خود مومنوں سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات مینکم اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے جس کا میں کہہ رہا ہوں ایمان لائیں نیک عمل کریں تو پھر کیا ہوگا یہ اللہ خود عطا کرے گا کس طرح ہٹیں گے یہ لوگ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْدِكَمْ اَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ وہ ضرور تمہیں زمین پر اقتدار دے گا ایمان اور عملے صالح کرتے رہو گے ایک اور شرط آخر میں ذکر ہوگی ایمان عملے صالح کرتے رہو گے تو زمین پر تمہیں اقتدار دے گا جس طرح پہلے لوگوں کو دیا تھا تمہیں یہ مل جائے گا یہ عطائی جیز اللہ وہاں بھی خود دیتا ہے تم سے خوش ہوگے جب تمہیں ایسے بنو گے یہ لڑتے گڑ کے لینے آلی چیز نہیں ہے اور یہ اصل مقصود بھی نہیں ہے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل مقصود حکومت اٹھا کے اپنے حکومت قائم کرنا ہے اور کیا کیا اللہ تعالی دے گا وہی ساری چیزیں جس کے لئے ہم روپید ہوتے رہتے ہیں اللہ جس دین سے راضی ہے کہ اس سے اسلام سے اس کو تمکین دے دے گا اس کو نافذ کروا دے گا یہی چاہتے ہیں نا یہ بھی مل جائے گا تمہیں وہ بھی مل گیا حکومت بھی مل گئی یہ بھی مل گئی اور جو خوف کی حالتیں وہ ختم کر کے امن و امان کا دور دور ہوگا ملک میں یہی تینوں چیزیں تو چاہتے ہیں تو یہ اللہ دے دے گا ان کے ذریعے سے آخر میں بتایا اس کی اس کا خیال رکھنا میری عبادت کرنا میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا خود توہید اپنا کے شر سے بچنا لوگوں کو بھی اس کی دعوت دینا تو یہ چیزیں مل جائیں گے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا جو اس کے بعد پھر جائے گا تو ایسی لوگ فاسق ہیں جو اس منحج کو جو اللہ نے بتایا اس طریقے کو نہیں مانتا یہی لوگ تو نافرمان ہیں یہی لوگ تو نہیں ماننے والے اللہ تعالیٰ کی بات کو تو یہ ہے اس دیس کا خلاص ہے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا جواب یہ بن گیا ہونا بارک اور نوفی مجھے ایک سمیر میں آپ نے کہا کہ ہمیں جو ہمارے مرانوی کی عطا تو فرمبرداری کرنے چاہیے اور پھر آپ یہ جو بھی قوانین بناتے ہیں یعنی کہ قوانین کب کے سر میں یہ پرگرام ہوتا ہے کہ یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہیں جی تو کیا ہمیں وہ قوانین کی کو اپنانے چاہیے یا ان کی مخالفت کرنے چاہیے جب مخالفت تو مجھے میں آپ نے پر یہ بتا دیا کرنی ہی نہیں ہے تو پھر ان قوانین کو اپنا رہا چاہیے یہ کیا ہے یہ اچھا سوال ہے کہ بعض ایسے قوانین ہوتے ہیں جو حکومت نے اپنی اکل دانس میں لوگوں کی بلائی کے لیے بنائے ہوتے ہیں اور عام رویہ بھی ہی ہوتا ہے سب جانتے ہیں کوئی بھی حکمران جو ہے وہ اپنی بدنامی نہیں چاہتا کہ وہ ایسے قانون بنائے کہ عوام دشمن قوانین وہ خود کہہ رہا ہوں کہ عوام دشمنی کے لیے میں نے بنایا وہ اپنی اکل میں یہی سمجھ رہا ہوتا ہے جو کسی نے اس کو مشورہ دیا ہوتا ہے کہ ان کی بلائی کے لیے تو اس سے تو اور دادا یہ بات پاضی ہو جاتی ہے کہ ان کی نیت تو فوراں شک کرنا جائز نہیں ہے تو وہ ان کی بلائی کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں جسے ٹریفک کے قوانین تو آپ اس میں دیکھیں جس میں شرعی مخالفت نہیں ہو معروف مہتاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ مطلب اس کا نہیں ہے جو شرعی حکم ہے صرف ہم اس کو مانیں یعنی حکومت پہ لازم ہے کہ وہ شرعی حکم دے حکومت پہ یہ لازم ہے کہ وہ شرعی کے مخالف حکم نہ دے بات ایسے حکم بھی ہو سکتے ہیں جو شریعت میں نہیں ہے اس سے ایکسٹرائیں جو شریعت کے ہی کمانین سے نکال لے ہیں مثلا شریعت میں ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت ہو لیکن شریعت میں یہ نہیں ہے کہ ٹریفک میں لال باتتی ہو گرین باتتی ہو فلانا لیکن اس سے کرنے سے ان کی گاڑیاں نہیں ٹکرائیں گی ان کی جان کی حفاظت ہوگی تو یہ انہوں نے نافذ کر دیا آپ اس کے پابندی کریں گے اچھے شریعت بن کر آپ کو ثواب بھی ملے گا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ حکومت کی اطاعت کرو جس میں میرا ہی فائدہ بھی ہو رہا ہے تو آپ کو عجر ثواب بھی ملے گا کہ آپ اچھی اطاعت سمجھ کے کرتے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی اور اس کی نافرمانی نہیں کریں گے تو انہوں نے اپنے اپنے طور پر آپ کے فائدے کے لیے بنایا اور واقعی آپ کے فائدے کے لیے ہیں لیکن بعض ایسی چیزیں جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہیں آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہیں نقصان دے ہیں کہ اس میں دو چیزیں ہو سکتی ہیں شیخ صالح فوضان حفظ اللہ سے بھی پوچھا گیا کہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں اگر وہ واقعی آپ کے فائدے کے لیے نہیں ہیں منکر ہے تو آپ کسی بھی طریقے سے جو میں نے بتایا اس تک نصیت پہنچا دیں مان لیتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں مانتا ہے تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی آپ صبر کریں گے اور اس کے لیے دعا کریں گے اللہ صلی اللہ اس کو ہدایت دے صحیح چیز کی طرف ٹھیک ہے لوگ تو صحابہ کرام خلفہ راجین سے راضی نہیں تھے کہ جو ہے علی رجلوں کا فیلانہ فیصلہ صحیح نہیں ہے اور انہوں نے کہا یہ معاویہ کا صحیح فیصلہ یہ نہیں ہے تو صحابہ تو راضی نہیں ہوتا ہے وہ اپنی داریس میں سنجھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے شیخ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو عام لوگ ہوتے ہیں ہماری اپنی اکل کم اور کوتا ہوتی ہیں ایک وہ جو یہ ٹھیلہ لگانے والا وہ بھی تفسرہ کر رہا تھا اس کو حکومت کو یہ کرنا چاہیے تھا امریا یہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو اپنے گھر کا پتا نہیں ہوتا اپنے گھر بھی بچوں پر اس کا کٹرول نہیں ہوتا اس کو اپنے گھر کی سیادت کا پتا نہیں ہے اور بڑے بڑے سیاسی باتوں پر اور فیصلے کر رہا ہوتا ہے بتا رہا تھا یہ ایسا کرو اتنا آسان سمجھتا ہے اسے پتا ہی نہیں باہر سے کیا معاہدیں ہیں اور کمزوری کے حالت میں یہ کرنے سے کیا معاشی اور فلانہ اور جنگی نقصان ہو سکتا ہے مسلمانوں اس سے پھروا ہی نہیں ہے یہ آؤ دیکھو نا تو ایٹم بم کیوں بنائے اٹھا کے پھیک دوست کے اتنا آسان ہوتا ہے کہ یہ کرنا بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ بہت سارے فیصلے آپ عوام کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہوتا آپ ہی لوگ کل مخالفت شروع کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ مہنگا ہو گیا اس کی وجہ سے یہ مہنگا ہو گیا اس کی مخالفت کیوں کی کل تک چیزتے ہیں کہ فلانے کو سنا دھو 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 ہم ڈرتے ہیں کیا فلانے کی اور پھر جب اس کے نتیجے میں کوئی مصیبت آ جائے لانا تمہاری اٹھلتا ہے پیڈرال بے گا کر دیا فلانا کر دیا تو آپ کو نہیں پتا اس کے کیا کیا نتائج ہوں گے آپ کو نہیں پتا اس کے کیا نتائج ہوں گے جس طرح یہ ان کا ایک وطیرہ بنا ہوئے جو ہاتھ اس نئے ٹائپ لوگ ہوگا بائیکارڈ کرو کافروں کی جو مسنواتیں بائیکارڈ کرو اسرائیل کا یا فلانے کا یا امریکہ کا بڑا جنگ اور جہاد چل رہے کہ اس کی ہم چیزیں نکھیں اس سے کیا فائدہ ہونا ہے کوئی فائدہ نہیں ہونا آپ کی حکومت میں اگر جلد یہ کسی کو پسند ہے وہ لے نہیں ہے تو نہ لے اس کی اکر میار اچھا ہے کوئی سنت اور صیرت طریقہ تھوڑی ہے بلکہ اس بارے میں تو موجود ہے سمامہ بن عصال رضی اللہ عنہ جو پلے نصرانی تھے جب وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ مجھے آپ سے نفرت کی آپ آپ سے محبت ہے نبی صلی اللہ عنہ سے سب سے زیادہ آپ کا مدینہ نہیں پسند آپ سب سے زیادہ پسند ہے وہی آلہ پر واقع ہے مشہور تو انہوں نے بھی یہ کیا تو وہ سب سے بڑے گندم سپلائر تھے وہاں پر گندم پہنچاتے تھے مشرقین کو مکہ میں انہوں نے جا کے اعلان کیا ایک دھانا تمہیں یہاں سے نہیں ملے گا لڑتے ہو ہمارے نبی سے اور صحابہ ہوگی رہت ہے کوئی نہیں ملے گا بھکے مروہ پہ جا کے بائی کارٹ ہے ان لوگوں کا تو پھر انہوں نے لے بھیجا کہ آپ تو نبی صلی اللہ عنہ کا انہوں نے مشرقین نے بھیجا آپ تو کہتے ہیں رشتیں آتے جوڑو اور فلانا اور غریبوں کا ساتھ اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور یہ ہمارا کھانا اس نے بند کیا جنگ اپنی جگہ پر ہے تو نبی صلی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں ہے نہیں بند کرو ان کا یعنی یہ چھڑو جنگ اپنی جگہ پر وہ ہم اللہ سے مدد مانکے ان سے لڑتے رہیں تو یہ طریقہ نہیں ہے ان کا یہ ہیں پورے لسٹ بنا دیتے ہیں یہ یہ چیزیں ان کو استعمال نہ کر رہے علاقہ وہ اچھی چیزیں ہیں اور اپنے اسلامی کولا بنا کے بیمان اور دون نمبر کی چیزیں انہوں نے بنا دیا اس کو مشہود کرنے کیلئے وہ صاحب میں کہتے ہیں یہ پلاو تو اسلامی کولا پینے سے کیا وہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کراچی میں انہوں نے وہ کوکا کولا خدم کورو اسلامی کولا پیو اس کے اندر میں نے خود دو کیڑے دیکھے اس میں پڑے ہوئے تھے تو انہیں کلمہ پڑھ کے بیٹھے دیکھے یہ ہم یہ دیکھیں گے جہاں ہمیں فائدہ ہے اس طریقے سے تو نہیں ہو تو آپ کے بائیکارٹ کے لئے اپنے جیم میں اتنے لاکھوں والا آئی فون موبائل اس نے رکھا ہوگا اور بڑی جو ہے باہر کی جرمنی کی گاڑی میں آ رہا ہوگا اور آپ بچارے غریب کو کہہ رہا ہوگا کہ جو ہے فلانہ پیفزین آپ یا فلانہ اس کو پیسا جا رہا ہے پاکستان میں بنی ہوئی ہوتی ہیں ان کی کمپنیاں بچارے غریب ہوگا روزگار بند کرا دیتے ہیں تو یہ طریقہ ان کا صحیح نہیں ہے جو یہ جس طریقے سے کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں میں بتا رہا تھا بات ادھر ہوگی کہ ہم عام عوام اپنی کم اگلی میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حکومت کو ایسے کرنا چاہیتا ہے ایسا نہیں ہمارے بھلائی کے لیے نہیں ہے حالانکہ آپ اپنی کم اگلی میں سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ صحیح فیصلے کر رہا ہوتا ہے وہ اکیلا بندہ نہیں ہوتا اس کے مشیر ہوتے ہیں وزیر ہوتے ہیں کہہ رہے ہوں کہ یہ چیز میرے مطابق یہ صحیح نہیں ہے جو اس نے یہ فیصلہ کیا حالانکہ تم صرف ظاہری چیز اور سامنے دیکھ رہے ہوتے کہ مجھے اس کا کیا فائدہ نقصان ہے وہ وسیل طرح مفاد میں اس کو سارے عوام کو اپنی اولاد کی دراز کو لے کے چلنا ہوتا بہت سارے ایسے جو چیزیں نافذ کی جاتی ہیں جس میں بعض لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے حالانکہ اس سے غریبوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کچھ امیروں کو نقصان ہو رہتے تو وہ بھی چیخرے ہوتے ہیں حالانکہ تم تھوڑی سی قربانی کا جذبہ کیوں نہیں پیدا کرتے جو زکاة دینا ہوتا ہے اس میں یہی تو قربانی کا جذبہ ہے تم اپنے ہی غریب بھائیوں کو دیتے ہو وہ لوڑ کے تمہارے ہی پاس آ جاتا ہے مال اور مار سرکلیٹ ہوتا ہے گردش کرتا ہے دل کی طرح جمع ہو کے خون پھڑ نہیں جاتا کہہ قرآن میں بھی ہے کہ جو زکاة اس لئے ہیں تاکہ دولت بعض آتوں میں جمع ہو کے نہ رہ جائے اس طرح نظام موتل ہو جائے گا ایک دوسرے سے نفرت بغس چوری جکاری اسی وجہ سے ہوں گے جب یہ تم دو کے پیار محبت اخوط کی فضاء قائم ہوگی تو پھر یہ اس کا یہی جواب ہے کہ ہمیں ایسے قوانین میں جس میں کوئی شریع مخالفت ہمیں نہیں معلوم ہے تو ان کی مخالفت نہیں کرنے چاہیے اور بعض ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بارے میں آپ رہنمائی علیہ علم سے لے سکتے ہیں کہ یہ واقعی یہ دین کے خلاف ہے بھی یا نہیں ہے کیونکہ اس بارے میں بھی جو ہے صحابی کا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے ان سے ان کے بیٹے جزباتی ہو رہے تھے حکمران یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے یہ بات کا واقعہ ہے جو معاویہ رضی آرانی ان کے بات کے جو جگہ یا دوسری چیزیں اس وقت کیا واقعہ ہیں صحیح ہے یزید واغیر رہا لکھے دور تو حکمران یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے فلانہ کرتا ہے انہوں نے کہا اس کے پاس جاؤ بات کرو اگر وہ تمہاری مال لیتا ہے تو ٹھیک ہے دوسرا جمللہ انہوں نے کیا کہا اگر وہ تمہاری بات نہیں مانتا تو پھر کیا کرو چیخنا چلنا شروع انہوں نے کہا نہیں پھر وہ تم سے زیادہ بہتر جانتا ہے ملکی معاملات کو صحابی نے یہ کہا ان سے ان کو رہو گیا اپنے اٹھے کو تو یہ والی بات ہوتی یہ معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ اس پہ ایک دن میں ایک مرم آپ اپنی مرم کتنے مرم تو تو یارو حرم کو انہوں نے جہوار رہا تھے تو اس پہ این والے ماڈی مہاویہ کے موہجن ویڈی تھے یزید تو جب معاملات کو وہاں پر آگے گھر گیا گیا ہم شہید کا گیا گیا تو باتر لوگ اگر وہاں بتا رہا ہے کتنے لوگ باتر جسے تو وہاں تحریف وہاں کے رکھ گئی اسے آگے کے کہ اس کے خلاف کیا ہے شروع وہ جس گورنل کو بھیجا گیا تھا اس کے بعد اس نے کیا لیا کیا کیا اس نے اطلاع کچھ کیا نہیں کیا وہ تحریک بانگیاں انہوں نے کہا کہ وہاں چھوپ رہنے کا حقم ہے تو وہاں کیا چھوپ رہنے کا حقم ہے کیونکہ جب اہلے تحشیر سے کبھی بار ہماری ملکات ہوتی ہے تو وہ بڑے دور تک جاتے ہیں اب ہمارے بھائی یہاں سے آگے کوئی جواز نہیں ہوتا کہ ہمارے کوئی جواب دیا اصل میں کل رات بھی کبھی گھٹے بھرے جو ہے بعض لوگ آئے تھے اور اس کی سکم کی باتیں ہم سے کی تھی بھی اس کی تھی یہ ان کا ایک طریقہ واردات ہوتا ہے یہ ان کا طریقہ ہے اس قسم کے فتنہ بات جو خود رافزی شیعہ لوگ ہوتے ہیں یا ان کے آلہ اکار ہوتے ہیں یا نیم رافزی قسم کے ہوتے ہیں انجنئر علی ملہ کا اپرادلے لوگ ہوتے ہیں یا جو ایساگ جو حال والا ٹائپ وہ اس قسم کے شباط پھلاتے ہیں دو چار باتیں ہیں تاریخی جن کو بڑے زور و شور سے پھلاتے ہیں عام لوگوں کے دل میں شباط ڈالنے کے لیے جبکہ یہ طریقہ ہی صحیح نہیں ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے بیٹھ کے کافی دیسے کیا بیان کیا قرآن اور سنت صحابہ کی باتیں یہ تو تاریخی باتیں ہیں جن میں سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ ہے جس میں حقائق کو مسخ کیا گیا ہے ہمیں اس کا ذمہ دار بنائے گیا ہے کہ آپ جو ہے اس کی تحقیق کریں یا فیصلہ کریں یا ان میں کیا ہے وغیرہ اس کے تعلق سے تو قرآن میں عام حکم ہے کہ یہ ایک لوگ تھے جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں انہوں نے جو کیا اور کمایا ان کے لیے وہ ہیں تم جو کروگے کماؤں کے لیے وہ ہیں وہ جو کرتے تھے تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا آپ سے پوچھا جائے گا جس جس کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کی تو کوئی پرواہ ہے نہیں کوئی راوزی آتا ہے تو اس سے کہو یا علی مدد پکھانا شیر کے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے یا کھانا بودھے گستانی اس کی تجھے پرواہ ہے اس کی تو پرواہ ہے نہیں تجھے اور تجھے اس کی پرواہ ہے کہ جو ہے یزید نے اس کے بعد کیا ایکشن لیا کیا فلانا لیا اس نے لیا ہوگا نہیں لیا ہوگا تجھے 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 تک وہ خبر نہیں پہنچی تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں کیا ہے آپ کے لئے ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جو جو صحیح روایت کے مطابق ہے تمہارے جیسے لوگوں نے دھوکہ دے کر ان کو خط لکھ کر اپنے طرف بلایا اور جو ہے وہاں پر شہید کروا دیا ان کو اور بے یار و مددگار شوڑ دیا ہم تو یہ کہتے ہیں ہم کہا تمہیں ان چیزوں کو اور جو بنائیوی کہانیاں تمہارے ذاکر بتاتے ہیں مرچ مسئلہ لگا کے ان کو مانتے ہیں اور شام غریب اور فلان نے انکانا تم بس جو کہتے جاؤ گے تاریخی کتابوں سے نکال کے ہم بیان کر دیں گے ہمارے اگر مہدزیسین نے کوئی تاریخی کتابیں جمع کی ہیں تو وہ باتیں ہیں جس طرح آج کل کی باتیں ہوتی ہیں اس کو جمع کر دیا ہے یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ صحیح ہے ضعیف ہے صحابہ اکرام کے جو مشاجرات ہوتے ہیں اور ان سے متعلقہ جو بات کی باتیں ہیں یعنی ان کے آپس میں جھگڑے ہوئے اختلافات ہوئے ان کے تعلق سے جو صحیح اقیدہ اہل سننہ والجمعہ ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق ہیں اور صحابہ اکرام نے اس کو اپنایا ہے وہ یہ ہیں کہ اس کو ثقوت اختیار کیا جائیں جتنے بھی اہل سننہ والجمعہ کی کتابیں ہیں صلح صالحین کی اقیدے پر لکھی ہوئیں ان سب میں مختلف چیزیں بیان ہوتی ہیں تو ہی ایمان اللہ پہ فرشتوں پہ فلان 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 پھر ساتھ میں یہ بیان ہوتا ہے کہ صحابہ کے درمیان ایک تو سب سے محبت کرنی ہے سب سے راضی ہونا ہے کسی کے بارے میں برا ولانی کرنا نہ سوچنا ہے پھر یہ ذکر ہوتا ہے ان کے درمیان جو جھگڑے ہوئے یا اختلافات ہوئے اس میں کیا کرنا ہے سقوت اختیار کرنا ہے خاموش رہنا ہے کیونکہ اپنے نقصان کرو گے کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ایک تو وہ حدیث مشہور جب میرے صحابہ کے ذکر آئے تو اپنی زبان کو لگام دو خاموش رہو یہ صحیح تھا وہ غلط تھا یہ غلط تھا وہ صحیح تھا تمہیں اس کا جیسے نہیں بنایا گیا اپنے کام سے کام رکھو دوسری پھر مثال دیکھے بھی بتایا کہ ایسا کیوں ہے فرمایا کہ لا تصوبو اصحابی میرے صحابہ کو براولہ مت کہو کیونکہ لو انہ حدکم انفقہ اگر تم میں سے ایک خرچ کریں مثلا احد اندہابہ احد پہار اتنا بڑا کتنے کلومیٹر کا ہے اتنا سونا خرچ کریں تو میرے صحابہ کے مد والا نصیف ہو ایک مد جتنا اور اس کے عادے جتنا جو وہ خرچ کرے اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا تو اس سے کیا معلوم چلہ صحابہ اور ہمارے جیسے عام لوگ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ برابر ہیں نہیں اپنی نیکیوں میں بھی برابر نہیں ہیں اگر اس سے کوئی کوتائی ہوئی ہے تو اس کے احد پہار کے سونے سے بھی زیادہ اس کی وہ نیکی ہے جو اس کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں اور تمہاری نیکیوں کی تو کوئی اوقات دی نہیں ہے جن میں نہ اخلاص ہوتا ہے نہ سنت کے مطابق ہوتی ہے نہ اللہ کا تقویٰ ہوتا ہے ایک انٹوات دار ہوا ہے تو یہ میں آپ کو بھی بتا دوں پھر میں تو ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ اس کی نیکیوں کے سمندر میں کوئی ان کی کمیق ہوتا ہے یہ ڈوب کے ختم ہو جاتی ہے جب عام لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو گناہ کریں چاہے کبیرہ ہونا کریں اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں تو اللہ ان کو بخش دیتا ہے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے تو صحابہ اکرام نبض ان کے لئے جانے دینے والے سبقت لینے والے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہے اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ان کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہوگا کیونکہ معلوم ہے کہ وہ اسلام کے لئے اپنی جانے لڑانے والے تھے انہیں جن کے مدد کرنے والے تھے ہر دھوک سکھ میں آپ کے ساتھی تھے جلدی سے جلدی توبہ کرنے والے تھے نیکی کی طرف سبقت کرنے والے تھے گناہوں سے بچنے والے تھے تو یہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ان کی اگر کوئی سچائی میں بھی کوئی ایسی باتیں بھی ہیں کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ اس میں ڈھپ جاتی ہیں معاف جاتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ وہ علماء تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریک جنہوں نے علم حاصل کیا تو وہ مشتہد تھے جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادھا حق عمل حاکم یا ادھا اجتاہدہ مشتہد جب کوئی حاکم فیصلہ کرتا ہے مشتہد اجتاہد کرتا ہے فَعَصَابَ فَلَهُ عَجْرَان اگر وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے اس کو ڈبل اجر ملے گا ایک تو محنت کی اس نے دوسرا اس نے صحیح فیصلہ کیا اور اگر کوئی عالم جو صحابہ عالم ہے اس نے محنت کی فَعَخْتَا پھر غلطی ہو گئی اس سے کہ وہ اس طرح نہیں تھا معاملہ اس طرح تھا غلطی ہو گئی فَلَهُ عَجْرَانْ وَحِد اسے ایک عجر ملے گا پھر بھی اور اس کی غلطی معاف ہے اس کو محنت کرنے کا عجر ملے گا اس نے کوشش تو کی اس کی نیت بوری نہیں تھی یہ لوگ نیتوں پر اٹیک کر رہے ہوتیں گے وہ آپس میں جو خون خوار ایک دوسرے کے خون کے پیاسے دشمن اس طرح سے تسابہ ایسی صورت پیش کرتے ہیں حالانکہ ہم تمہاری بات مانیں یا اللہ تعالیٰ کی بات مانیں کس کی بات سچی ہے تمہاری بات کی لکھیوی تاریخیں یا تمہارے لوگوں کی مچ مسئلہ لگائی بات ہے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّهُ عَلَى الْكُفَّارِ رَحْمَهُ بَيْنَهُم کہ محمد صلی اللہ علیٰ کے رسول ہیں ان کے جو صحابہ ہیں وہ کافروں پہ تو سخت ہیں آپس میں بڑے رہن دل ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیکن ہم تمہاری بات مانیں گے کہ نہیں وہ اس کے قدل کیا پیاتا تھا اس نے اس کو مارا تھا تو ان کی نیت پہ کسی کے شک نہیں ہے وہ مجتہی تھے اور معاملہ سمجھنے میں کچھ غلط فہمی ہو سکتی ہے موجودہ دور میں اتنی ٹیکنالوجی آگئی ہے سوچل میڈیا فلانا انٹرنیٹ ٹی وی اس میں ہمیں خبریں کتنے جلدیلی پہنچتی ہے اس میں بھی جھوٹی خبریں یہاں کی وہاں فلانا فیلتی اور غلط فہمی بھی کیا کیا فیصلے ہوتا ہے تو وہاں تو دیر دیر سے خبریں پہنچتی تھی منافقین گسے بہتے ہیں عبداللہ ویسا با یہودی جیسے اندر لوگ رہا فیس کے شکل میں گھز گئے تھے تو وہ ایک بندہ وہاں جا کے ادھر کے بندے کو مار دیں وہ کہے کہ وہ علی والوں نے مروائے ہیں ناغل بلند کر دے بعض لوگ جو ہیں انہیں پتا نہیں وہ سنجھے واقعی ایسا ہے وہ وہاں کے ایک بندے کو مار دے انہوں نے مروائے ہیں تو اس طرح غلط فہمی ہو کے لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور اس طرح ہوا ہے تو اس طرح غلط فہمی پیدا کر کے ان کے درمیان یہ جو ہے چپکلش اور رنجش اور لڑائیاں کروائے گئیں تو اس میں تو وہ معذور ہیں یعنی معاف ہے اللہ تعالیٰ کی رسے ان کا تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے نیتیں سب کی سچی تھیں سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے تھے سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھتے تھے سب ایک دوسرے سے بھی محبت رکھتے تھے ان کی کسی چیز کو زعبیہ میں سمجھنے میں اختلاف ہو رہا تھا جو کہ مشتہد ہونے کی جاتا ہے معاف ہے تو ایک کی نیکی آزادہ ہیں اور وہ علمات ہیں مشتہد ہو سکتے ہیں پھر کچھ ایسی روایتیں ہیں جو جھوٹی ہیں رافضیوں نے بنائی ہیں تو ان کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے جو ان کے دشمنوں نے بنائی ہے پھر کچھ ایسی روایتیں ہیں جو سچ ہیں روایت پوری کی پوری سچ ہیں تو اس میں بتا دیا میں نے کہ وہ مشتہد ہیں ان کے فہم میں غلطی ہو سکتی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رافضی شیعوں کی طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ معصوم تھے معصوم عنی الخطہ وہ تو نبی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے اللہ نبی کی افادت کرتا ہے کہ ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی لیکن صحابہ تو انسان تھے جنتی ہونا کے باوجود جو ہے ان سے غلطی جذباتی ہو جانا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ تو ان کا عقیدہ ہے کہ وہ عالم الغعب ہیں آئم آئم معصومین ہیں امام علی ہیں حسن حسین وغیرہ بارہ امام ہیں ہمارا تو عقیدہ بھی نہیں اس لئے ہم کہتے ہیں ان سے یہ چیزیں ہو سکتی ہیں اور ہوئی تھی تو اگر وہ سچی بھی ہیں تو وہ اس میں معذور ہیں ان کی نیکیہ زیادہ ہیں ان سے اشتاد ہی غلطی ہو گئی فہم میں غلطی ہو گئی اور تیسری آخری چیز یہ کہ اگر کچھ ایسی چیزیں ہیں تو آدھا کچھے اور آدھا جھوٹ ملا کے اس کی شکل بگاڑ دی ہے اس کی سیچویشن بگاڑ دی ہے آپ دیکھیں بہت ساری باتیں سچ ہوتی ہیں اس کو بتانے کا انداز ایسا ہوتا ہے آگ لگا دینے والا یعنی اس کو اچھالا جا رہا ہوتا ہے ایک ڈراما ہی انداز میں جس طرح ان کے ذاکر لوگ کرتے ہیں کربلامہ کرے سب یہ ہو جس طریقے سے بتائے گا آپ رونا شروع کر دیں گے آپ جذباتی ہو جائیں گے آپ نفرت کرنے لگیں گالیاں دینے لگیں اتنے ظالیں اتنے فلانا یہ میں آپ جو انجینئر علی مرزا کی مثال دیتا ہوں حدیثیں تو پڑھ رہا ہوں یہ کیا ہمیں یہ فلانا رد کرتے ہیں یہ بخاری ہیں مسلم ہیں اسی میں تروایتیں میں اپنی طرف سے تنی لیا تمہارا جو انداز ہے بتانے کا جو تم طریقہ کرتے ہو جو بوز اور نفرت دل میں ڈالتے ہو اور ڈلواتے ہو وہ قابل مضمت ہیں ورنہ تو انہی آئمہ نے یہ بات ذکر کی انہوں نے عقیدے کی کتاب لکھی انہوں نے منا کیا کہ اس پر سکوت اشتہار کیا جائے تب ہی تو میں نے وہ خدمے میں بھی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دعا اس لئے ذکلائی ہے قرآن کے آیت ہیں سورة الاشر آپ پڑھیں مہاجرین کا ذکر جنہوں نے اپنا گھر باہر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے چھوڑ دیا کچھ بھی واقعی انداز ہے انسار کا ذکر جو انہوں نے اتنی مہمان واضی کی اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے چاہے خود ضرورت مند ہو اتنی جانے لٹاتے تھے اپنا مار اولاد اپنی بیوی تکوں کا دلاغ دیتے انداز سے شادی کر لو خود لائٹ وہ جا کر کھانے نہیں کھاتے تھے دوسروں کھلاتے تھے اس طرح سے انسار سے کوئی دینے لیں ان کے بارے میں لوگ اس سے باتیں کریں اور ایسے صحابہ کے بارے میں جس طرح فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی ان کو سردار قرار دیا گیا سیدہ تنیسہ احل الجنہ ان کو کہا وہ اس طرح سے کریں گی کہ زمین کے پلارٹ کے لئے وہ اتنی پریشان ہو گئی جنیا کے دو پلارٹ کی جس کو اہمیت نہیں وہ جنت کی زردار ہے فلانے سے سب سے افضل طابعی سے وہ نراب ہو جائیں فلانا ہو جائیں تو یہ اس طرح ڈرامائی سیچویشن بنا کر پیش کرتے ہیں تو فرمایا ایسی جنے بیان نہ کرو جس سے دل میں غیل کوئی قضورت کوئی افراد آ جائیں ان کے آپس میں جو اگر ہو گئی تھی اس کے تعلق سے روایتیں موجود ہیں کہ میں امید کرتا ہوں علی رضی اللہ افرادتے ہیں کہ میں اور معاویہ ان میں سے ہیں جس کے بارے میں قرآن میں آیت ہیں کہ جنت میں وہ دونوں ہوں گے اور ان کے دلوں میں آپس میں کوئی رنجش تھی بھی تو وہ ہم دور کر دیں گے قرآن کے آیت ہیں مومنین ہیں اور جنت میں ہیں پھر یہ آیت کا کیا مطلب ہے ایک دوسرے کے خلاف کوئی تھوڑی سی رنجش تھی کوئی ناراضگی تھی کسی بات پر دو بھائیوں میں ہو جاتی ہیں دونوں مومنین ہیں دونوں سے ایک کی دیالے ہو جاتی ہیں تو ہم اسے ہٹا دیں گے اس کے لئے کچھ نہ کچھ تھی اور خجات دیئے غلط فہمی سے اللہ اس کو دور کر کے دونوں کو جنتی کر دے گا اللہ ان سے راضی ہے اللہ نے معاف کر دیا تجھے آج کیا تکلیف ہے اور تُو بول رہا ہے ان سے نفرت پیدا کر رہا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ڈال رہا ہے تو وہ انداز بیان اس طریقے سے ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں غلط فہمیہ اور نفرت ہیں بیان کرتے ہیں اور یہ معاملہ سارا ہے اسی طرح ہے معاویہ اور ان کے معاملہ ہو یزید کے تعلق سے یہ ہے کہ ظاہر سے باتیں وہ کوئی جترہ اور بادشاہ ہوتے ہیں مسلمانوں کے اسی طریقے کے بادشاہوں میں سے بادشاہ تھا جس سے نیکیاں برائیاں دونوں کام ہوتے ہیں صحیح ہے وہ کوئی کافر نہیں یہ صحیح سے خارج نہیں تھا اور اس طریقے سے پورا ثابت میں نہیں ہے کہ اس نے کوئی قتل کیا تھا کرایا تھا اس طریقے سے ثابت نہیں ہے بلکہ بعد روایت میں کہ اس نے منع کیا تھا وغیرہ جیسا اس کے ذلوق نہیں کرتے عام جو عام مسلمانوں والا ذلوق ہوتا ہے کہ وہ جانے اللہ تعالیٰ جانے اور اگر اس نے یہ کیا ہے تو اس کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے یا اس کے تحت ہوا یا اس کی وجہ سے ہوا وغیرہ اس کے ذمہ اس کے سب سے بنتی ہے ورنہ تو صحابہ اس کی بیعت کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ کی مشہور عزیز صحیح بخاری مسلم میں انہوں نے خود لکھ کے پیجا کہ میں جو ہے وہ جب جنگیں ہو رہی ہوتی ہیں اور کوئی ابھی ایک عمران بنا نہیں ہوتا تو وہ رکے ہوتے تھے عبداللہ بن دبیر ہو یا دوسروں میں جو چل رہی تھی مروان وغیرہ میں جب وہ جید گیا تو پھر آپ نے ان کی بیعت کی اور پھر یزید کی بیعت کی طرف بھی آپ نے لکھ کے پیجا کہ میں اور میرے خاندان والے گھر والے سنت کے مطابق اس کی بیعت کا اقرار کرتے ہیں اور جو وہ یہ نہیں کرتا میرا اس سے پھر کوئی واسطہ نہیں ہے کیونکہ وہ سنت کے مطابق چل رہے تھے میں نے سنت میں بتایا نا کہ آپ کے جو عمرانوں اچھے ہوں یا برے ہوں آپ کو ان کی اطاعت اور فرمداری کرنی ہے معروف میں ان کے خلاف نہیں نکلنا نہ نکلوانا ہے لوگوں کو تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے جو یہ دلیل دیتے ہیں اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نماز کا جو معاملہ ہے بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے اور انسان کو دن میں پانچ ٹائم اس سے واسطہ پڑتا ہے تو اس کے بارے میں سوالات کرنا بہت اہم ہوتا ہے دوسرے سیاسی مسائل سے زیادہ بڑھ کر انسان کے اپنی اصلاح کی پرواہ ہونی چاہیے جس میں نماز ذرے فیرس ہے اور نماز کے اقام جاننا جہارت کے اقام جاننا تاکہ میری نماز صحیح ہو غلط نہ ہو یہ اچھی بات ہے تو انہی میں سے کیا ہے کہ امامت کے جو مسائل ہیں اس کے مطالق جو حدیث ہیں کہ اچھے اور نیک اور سنت علی شہد کو امام بناو یہی اصل ہے دین میں وہ نہیں ملتا تو کوئی فاسق فاجر ہے کوئی نگار ہے لیکن دبرحسی بنا دیا گیا ہے اس کو اٹانے سے فتنہ ہوتا ہے تو اسی کے پیچھے نماز پڑھی جاتی ہے عام قائدہ ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سی بخاری مسلم مشہور حدیث ہے کہ ایسے امام آئیں گے جو بہت ساری سنت مخالفت کریں گے اپنے نماز میں اگر وہ صحیح نماز پڑھتے ہیں تو تمہیں بھی حجر ملے گا اگر وہ غلطی بھی کرتے ہیں تو اس کا ببال اور گناہ ان کے سر پہ تمہیں تمہارا حجر مل جائے گا تمہارے نماز جائے گا تو صحابہ اکرام اسی کے اوپر عمل کرتے ہوئے جو بھی آتا تھا اس کے پیچھے پڑھتے تھے فاسق فاجر چاہے وہ صحابہ کا قاتل حجر بن یوسف وہ فیدانو بیدتی ہوں جس طرح خوارے جا گئے تھے جو مسلمان کو کافر کرا دیتے تھے ان کے خلال نکلتے تھے جن کو بیدتی نے بھی سرن نے قرار دیا ان کو مارنے کا حکم دیا تو ابو نجدہ حریری کے پیچے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ لیتے تھے صحیح بخاری میں باب ہیں کہ صلاح و خلف المبتد والعمام المفتون اس طریقے کا کہ بیدتی امام یا فتنے بعد امام کے بیچے نماز کا حکم اس کے تحت جو ہے امام حسن بصری رحم اللہ کا قول لے کر رہے ہیں جو تابعی ہیں صحابہ سے انہوں نے سکھا ہے کہا کہ صلی و علیہ بیدتہو تم بیدتی کی بیچے نماز پڑھ لو اس کی بیدت اس کے اپنے سر ہے اس کے تحت کون سی حدیث لے کر رہے ہیں وہ عثمان رضی عرون کی حدیث ہے یعنی ان کا اثر ہے کہ جب ان کو گھر پہ محصور کر لیا تھا ان کے خلاف بغاوت کی تھی یہ خارجی لوگ یہ بلوائی اور ہنگامہ کرنے حالے آ گئے تھے تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونا پسند کیا انہوں نے نہیں اپنی فوج کو کم دیا کہ لڑو ان کو ختم کر دو حالکہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے خود جان دینا پسند کیا مسلمانوں کا خون بھارنے کے لیے وہ تیار نہ ہویا اپس زنگی کے لیے یہ ان کا عظیم جو ہے کارنامہ ہے رضی اللہ عنہ تو وہ جو ہے آپ سے آ کر پوچھتے تھے حالکہ وہ گھر میں محصورت پانی تک ان کا بن کر دیا تھا کہ جو فتنے والا امام بدلتی ہے وہ مسجد پہ قبضہ ہو گیا ہے مسجد نبی پہ اور وہ نمازیں پڑھاتا ہیں ہم اس کے پیچھے پڑھیں تو فرمایا ہے کہ اس کے پیچھے پڑھ لو کہ نماز کہ نماز تو وہ اچھا کام ہے جو لوگ کرتے ہیں لوگوں کے کاموں میں سے سب سے اچھا کام نماز ہیں جب وہ اچھا کام کرے تو پھر اس کے اچھے کام کے ساتھ مل جائے کرو جب وہ اپنے برے حال کام میں لگے جو ان کا ہے تو پھر ان سے دور رہو اس کے اس کام میں تو اس سے بھی ہمیں رینوائی ملتی ہے کہ کوئی بدلتی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا یا جو ہے فجور اللہ ہے یا سنت کے مخالف کوئی کام کرتا ہے اس کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں لیکن افضل یہ ہے کہ پوری کوشش کرے سنتالے کے پیچھے پڑھے لیکن بدلت کی بھی کسنیں ہوتی ہیں ایک بدلت ہوتی ہے کفر تک پہنچانے ہوتی ہے کفریاں بدلت شرکیاں چیزیں وغیرہ ایک بدلت اس سے کم ترکی ہوتی ہے تو یہ آلی جتنی باتیں بتا رہے ہوں اس کے بارے میں جس کی بدلت کفر و شرک تک نہیں پہنچی بھی ہے جس کی بدلت کفر و شرک تک پہنچی اور آپ کو معلوم بھی ہے بہت سارے لوگ اپنے گمان پر یہ ایسا ہوگا یہ فلانے کا ہے تو اس کا بھی یہ عقیدہ ہوگا اس طرح نہیں واقعی آپ کو معلوم ہے کہ اس کا وہ عقید ہے بہت سارے لوگ اپنے عقیدے سے جاہل ہوتے ہیں جو بہت سارے سنت اور عجیز پر عمل کرنے والے ظنفی عجیز کی علاقے اپنے عقیدے سے اسے معلوم نہیں ہوتے ہیں بہت سی چیزیں آج میں نے بیان کی بہت سارے لوگ کو پتہ نہیں ہوتی ہیں تو پھر وہ بھی اپنے عقیدے سے وہ تو ویسے عقیدے کو امیت نہیں دیتے ہیں وہ بس اپنے ایک چلے پہ نکلو فلانا کرو نیکی کی بات کرو خدا علیہ ملک ان کو پتہ ہی نہیں ہے صحیح ہے تو اپنے عقیدے بھی لوگوں کو معلوم نہیں ہوتے جس کے واقعی ایسے عقیدے ہوں جو شرکیاں ہیں اور شرک کی ہمیں صحیح تاریخ بھی آتی ہو بہت سارے ایسے عمال ہیں جو مطلقا شرک نہیں بنتے ہم اس کو جو ہے شرک ہی سمجھتے ہیں دین سے خارج کرنے والا حالانکہ انہی بنتے جس طرح یہ بتا رہے تو میں نے مثال دیکھے کوئی کپر مزار پہ گیا تو صرف مزار پہ چالے جانا اس کا مزار پہ جانا یا چاگر چڑھانا وغیرہ اور وہاں اللہ سے دعا کرنا یہ بیدار ہے لیکن اس کی کو پکارنا یہ شرک ہو جائے گا تو وہ ہمیں اس کی تفصیل لی پتا کیوں کیا کرتا ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی تلے جاتے ہیں تو بہت سارے چیزوں کی تفصیل دیکھی جاتے ہیں اسی طرح تعویز باندھنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منعاللہ کا تمیمتا فقادا شرک جس نے تعویز باندھا اس نے شرک کیا یا فرمایا انہ رقا وطمائمہ اتیولات شرک بلا شبہ جو شرکیہ دھنجار ہوتے ہیں یا جو تعویز لینڈے ہوتے ہیں اور جو محبت کیلئے جادو کیا جاتا ہے مہبو آپ کے قدموں میں محبت کیلئے بھی جادو کرتے ہیں لوگ نفرت کیلئے بھی کرتے ہیں تو یہ چار چیزیں شرک کرا دیں کیونکہ شیطان کو خوش کر کے شرک کر کے اس سے یہ کام کرایا جاتے ہیں لیکن تعویز کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا تفصیل طلب ہے اگر وہ قرآنی تعویز ہیں یعنی قرآن کی آیتیں لکھی میں اس نے تعویز منا دیا وہ سرے لوگ یہ بھی کرتے ہیں تو صحیح تو یہ بھی نہیں ہے کیونکہ صحابہ کراہ اس طرح نہیں کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں سکھلایا آپ پر قرآن نازل ہوا ہے قرآن میں شفا ہے فی شفا اون لی ناس اللہ فرماتا ہے قرآن میں شفا ہے لیکن اس کے شفا کا طریقہ بھی بتایا اسے پڑھو عمل کرو اس کو پڑھ کے اپنے پر پھوکو دم کرو یہ تو ثابت ہے آیت الکرسی یہ پڑھو یہ طریقہ ہیں جس طرح شہد میں شفا ہے تو اس کو گردن میں تو نہیں لٹکا کے پھرتے ہم شہد کو یہ دوائی میں اللہ تعالی کی حکم سے شفا ہے تو اس کو گردن میں نہیں لٹکا کے پھرتے کہ ڈاکٹر نے یہ دوائی لکھ کر دی اس کو کھاتے ہیں تو ملتی ہیں اسی طرح شہد کو کھاتے ہیں تو اللہ کی حکم سے شفا ملتی ہے قرآن کو پڑھتے ہیں پھوکتے ہیں تو صرف گردن میں لٹکانے سے نہیں تو یہ طریقہ نیا ہے اور بیدت ہے لیکن اس کو شرک نہیں کہہ سکتے اللہ کے قلام اللہ کی صفت ہے یعنی قرآن جو ہے تو وہ تو شرک تو نہیں ہے اس نے کہوں تھا غیر اللہ کو پکارا ہے جو شرک ہو گیا ہاں اس میں اللہ کو چھوڑ کے نبیوں ولیوں فرشتوں شیطان کو پکارا ہو ان کے نمبر لکھے ہو وہ شرکیہ تعوید ہے یا اسی تعوید کی اوپر اس کا عقیدہ ہو کہ یہ خود نفع اور نقصان پہنچاتا ہے تو بھی وہ شرکیہ تعوید ہے تو اب میں پتہ نہیں وہ امام نے پتہ نہیں کونسا والا ہے کورآن کی تعوید والا امام ہے کونسا ہے تو وہ ساری چیزوں کی تفصیل دیکھی جاتی ہے یہ وہ اس کی وجہ ہے تو جس کی اور عام حصول یہ ہے کہ جس کی شرکیہ قسم کی بیدات ہو اور آپ کو معلوم ہو تو اس کے پیچھے آپ نہ پڑھیں اس میں نہیں ہوتی اس کی اپنی نہیں ہوتی آپ کی بھی نہیں ہوتی اور جو اس سے کم بیدات والا ہو تو ضرورت کے تحت کوشش کریں سنت علیہ کی اچھڑنے ضرورت کے تحت جو اس کے پیچھے جس رہ سالہ سالہ انگ پڑھتے آئے وہ پڑھتے تھے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ عقیدگی کتاب میں وہ لکھتے تھے بہت سارے بیداتی بہت سارے بیداتی لوگ ایسے ہوتے تھے کہ وہ اس میں سختی کرتے تھے کہ جب تک ہمارے جیسا انڈرڈ پرسنٹ اس کا خارجی لوگ کرتے تھے راضی بھی عقیدہ نہ ہوں اس کے پیچھے نواز نہیں پڑھتے وہ پہلے ٹیسٹ لیتے تھے اور یہ خود ایک بیدات ہے معاملہ تیمہ افرات کہ امام کے باس پہ لے جا کے پوچھیں آپ کا کیا کیا عقید ہے آپ کے ذمہ ہیں جو سالہ سالہ انگ پڑھتے تھے آپ نے دیکھا کوئی ظاہری شرپ چیز نہیں ہے آپ نے اس کے پیچھے نواز پڑھی سلام تیرا چلے گئے یہ آپ کے ذمہ آپ کو معلوم چل گیا یا رسول اللہ مدد پکار رہے تو پھر آپ اس کے بیچے نہیں پڑھیں اب بریلیوی مسجد ہے بریلیویوں کی مسجد یا رسول اللہ مدد سب پتا ہو ایسے یہ یا رسول اللہ مدد اور بعض ایسی بھی مسجدیں ہیں جہاں پر اگرچہ وہ شرکی عقیدہ نہیں بھی رکھتا ہو یہ نواز پڑھنا جائز نہیں ہے کونسی مسجد جس میں قبر بنی ہو اب وہ کہے کہ صرف یا اللہ مدد باہر لکھا ہوا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِتَ لِلَّهِ فَلَا تَضُوْمَا اللَّهِ اَحَدَا يَا رسول اللہ مدد نہیں لکھا ہوا کسی مسجدیں تے وہ ان تبلیغ کی مسجد لیکن اندر ایک قبر بنی یہ بنا ہے اس قبر کی پوجہ نہیں کرتے بس انہوں نے رکھی ہوئی ہے وہاں پر مسجد یہود انہوں نے سارا پہ اللہ لانت کرے انہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجد منا دیا تھا عبادت اللہ کی کرتے تھے لیکن وہاں کے عقیدت رکھتے ہوئے برکت کے وہاں پر زیادہ قبول ہوتی ہیں زیادہ دویں قبول ہوتی ہیں یہ بھی منع ہے جو خود ان کی عبادت کرے تو وہ کتنا کیا گزرا اس سے بھی زیادہ کیا گزرا عمل ہے انہی کو پکارے انہی کو حجت رہا مشکل کوشہ سن دے تو یہ تفصیل ہے جس کی کم از کم نماز خود صحیح ہے تو اس کی پیچھ آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے وہ بیزتی ہو کیونکہ بہت ساری بیزتی ہیں جو سنت والی مساجد میں دیا آپ کو مجھ جائیں گی آیتیں دیواروں پر لکھنا یہ بھی نیا کام ہے بیزت میں سے لیکن آپ کہیں گے کہ صحیح ہے نیا کام ہے لیکن اس گریڈ کی اس درجے کی بیزت نہیں ہے کہ وہ جو ہے اس کی پیچھے نماز دیجنی ہوگیا تو اس کا طلب بیداز بیداز میں فرق ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم ان کے پیچھے جہاں آپ دیکھیں شرکیات نہیں ہیں پڑھ سکتے ہیں جائز ہے اور جساں ہاں پر آپ واضح شرکیات دیکھیں وہاں پر آپ نماز نہ پڑھیں اس سے ورس کریں دور رہیں تو یہ حدیث نے اس کے تعلق سے اور یہ سابق جائیں کن کے ہاں تمہیں کہہ رہو نا کہ ان کے تو لکھا ہوئے تو وہاں نہ پڑھے تو نہیں پڑھے اس میں یہ تفصیل ہے جیسا کہ حصول سننہ میں جو جہمیہ لوگ ہوتے تھے جہمیہ امام احمد انمبل کے دور میں ان کو بھی امام احمد انمبل نے کافر قرار دیا تھا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا انکار کرتے تھے یہ نہیں کہ اس کا معنی کو چھوڑ رہے تھے وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا کلام کرتے ہیں یہ قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے تو پھر وہ والے امام آ جاتے تھے تو انہوں نے کہا اگر حکومت کی طرح سے پابندی ہے جہاں جانے کا خطرہ ہے کیونکہ اس میں حکومت کے اناثر آ گئے تھے ان کو بھی اپنا بنا لیا تھا تو پھر تم ان کے پیچھے پڑھو اور جا کے لوٹاؤ پھر نہیں ہوتی ان کے پیچھے جو ہم کفریات کی دے رکھتے ہیں اور اگر آپ کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے تو آپ نہ پڑھیں کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کی تو پہلی شرط ہے اس کا اسلام صحیح ہونا وہی نہیں ہے تو آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کہیں اور جمعہ پڑھیں ورنہ آپ کے پاس یعنی اس کا اطلب جمعہ علی مسجد نہیں آپ کے پردے ساکت ہے یہ مطلب تو وہ ایسی جگہ پر کیوں ہیں کہ جہاں پر ہی اس کے دن کے لوگے اس سے پھر یہ دوسرا مسئلہ نکلتا ہے کہ اس کو اللہ کی رضا کیلئے ایسی جگہ چھوڑ کے ایسی جگہ جانا چاہیے کیونکہ دین کا معاملہ اس کے دنیا کی جو سہولت اسے ملی ہوئی ہے شاید اس وجہ سے مہا پر ہے اس سے زیادہ اہم ہے تو وہ جگہ چھوڑے گئے جہاں وہ جمعہ نہیں پڑھتا کر رہے ہیں جہاں پر باتیں شرکیات میں جمعہ پڑھنا آپ کا جائز نہیں ہے اس کے شرکیہ عمال ہیں آپ کے سامنے ہیں اس کے پیچھے جائز سوڑی ہے جس طرح جہمیہ کے پیچھے آئمہ سے پوچھا جائز ہو کہتے ہیں نہیں ان کے پیچھے نہ پڑھا اس طرح سرکاری ڈیوٹی ملازمت 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 اب وہاں سے پیچھین نہیں ہو سکتا تو ظاہر ہے اس کے دو تین جمعہ یا ایک مہین ہے دو میرے ساتھ باہر تو مسجد میں سرکاری تو جو ہوتی ہیں ان میں تو کوئی یہ خاص مسلح کا تو نہیں رکھتے یہ لگتا یہ تو کہتے ہیں بغیر تاثبہ اللہ کوئی عام آدمی رکھتے ہیں تو یہ کوشش کرتے ہیں آپ کی اس میں بریلیو کو رکھا نہیں ضروری نہیں ہے میں نے تو اکثر بلکہ اُلٹ دیکھا ہے کہ یعنی تبلیغی یا دیبان ان کو رکھتے ہیں لوگ عام طور پر اس طرح ہو اس طرح ہو تو پھر یہی میں نتائے کہ جائز نہیں ہے اگر آپ کو اس طریقے کا پیریشن میں نے بتایا حکومت ہی نہیں ہے اور آپ کو جان بچانے کی نوبت آ رہی ہے تو پھر آپ دکھانے کیلئے پڑھیں گے اور لٹائیں گے ورنہ اس کے علاوہ آپ کے لئے جائز تھوڑی آپ کو پتا ہے کہ شرک کیا قائد ہے آپ کو پتا نہیں ہے اچھا یہ میں نے آپ کو شروع میں اس لیے بیچ میں یہ بات کی تھی کہ بہت ساروں صرف یہ کہتے ہیں آپ کو کافی نہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بریلوی اور بریلوی کیا قائد رکھتا ہے آپ نے خود دیکھا ہے کہ کوئی یا رسول اللہ مدد پکارتا ہے وہ علم الغیب کہتا ہے پھر تو شرک ہیں پھر تو صحیح نہیں ہیں